اسلام علیکم صبح بخیر گوڈ مورننگ آپ دیکھ رہے ہیں باخبر صویرہ میں ہوں آپ کے ساتھ مدیہ نکفی اور میں ہوں شفاعت علیہ خواتین وزرات کل کراچی میں ہوئی بارش بڑی شدید بارش ہوئی اور بہت ہوئی دیر کے لیے ہوئی لیکن اس کے بعد پورے شہر کا منظر ایسا تھا کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ ایک دریا کے کنارے رہ رہے ہیں اپنی اپنی کشتیاں نکالا اور چلو بھی جہاں کام پہ جانا جاؤ پینتالیس منٹ بارش پڑی خوشی بہت ہوئی لیکن بار جو اس کے بعد بجلی گئی ہے اس کا جو غم ہے وہ ہم آپ سے بیان نہیں کر سکتے پانچ گھنٹے شفاعت تو میرے گھر پہ لائٹ نہیں تھی اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں لائٹ نہیں گئی اور ہم مانگو پیپل ہیں نا تو میں آپ لوگوں سے کنیک کر سکتی ہوں یہ لیکن یہ بھائی بات تو اب یہ بھی آپ کو بتاتے چاہیے کہ پورے کراچی میں بارش نہیں ہوئی مثال کو تو کراچی کو چلا کے ایسے ہیں جہاں پہ ایک بوند نہیں پڑی صرف ہوا چلی ہے لیکن لوڈ شیڈنگ ان کا بھی مقدر رہی ہے تو زرہ آج اس حوالے سے بات کریں گے آج بارشی کیا پیش گوئی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے ساتھ ہی کل کے دن میں سندھ گورنمنٹ نے دو بڑی اہم جی آئی ٹیز پبلک کی ہیں ایک جی آئی ٹی کا تعلق جناب ہے عزیر بلوچ کے حوالے سے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور دوسری جی آئی ٹی ہے سانہ ہے بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور مزید کیا کرنا ہے جی اور کاوہ ساکھی سنڈروم کے والے سے بات کریں گے لیکن پہلے ٹاپ سوریز جی تو ٹاپ سوریز آپ نے جانی اور سب سے پہلے ہم باخبر سویرہ کے آغاز میں بات تھی کل کی ہونے والی بارش کے والے سے کریں گے کل پہلی بارش ہو گئی اور ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا کہ طویل عرصے بعد جو اتنی شدید گرمی کے محول میں بارش ہوئی ہے شہری اس کو جی بھر کر انجوائی کرتے لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی برانے رحمت انتظامی کی غفلت کی وجہ سے لوگوں کے لیے زحمت کی شکل اختیار کرتی قیر جناب بارش پہلی بارش بڑے شاعر جو ہیں وہ اس کو بڑا رومینٹر ساریز کرتے ہیں پہلی محبت کے بعد پہلی محبت پہلی بارش لیکن کل یہ پہلی بارش کراچی والوں کے لیے زحمت اس لیے ثابت ہوئی کیونکہ اس میں کئی حادثات ہوئے اور ان حادثات کے نتیجے میں کچھ حادثات ایسے جو کہ ایک نیچرل کلائمٹی ہے اور کچھ حادثات ایسے جس میں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں تین افراد اب تک اطلاعات مطابق جان سے جا چکے ہیں ابراہیم ہیدری میں دیوار گرنے سے دو افراد جبکہ لیاکت آباد انگور گھوٹ میں دیوار گرنے سے ایک خاتون کی جان گئی اسی طرح ایک گھنٹے سے بھی کم وقت کے لیے ہونے والی بارش کے باعث شاعر فیصل جیسی جو مین شاعرہ ہے جو مین آٹری ہے کراچی شہر کی وہ دریا بن گئی اور بہت ساری گاڑیاں گھلٹوں پسی نہیں شاعرہ فیصل پہ اور پانی اترنے کا انتظار کرتی نہیں پانی اترنے میں بھی کم سے کم تین گھنٹے لگے بعد بلکل شفاعت آئے چندریگر روڈ صدر کالا پل راشد منحاس روڈ یونیورسٹی روڈ اور ایک سائٹ کے طرح کے درجنوں جو گاڑیاں ہیں اور موٹر سائیکلیں ہیں وہ تمہاں پہ علاقوں میں صورتحال ایسی ہی کہ وہ بند ہوگی مختلف علاقوں میں درق اور بل بوٹس بھی گر گیا اور مختلف دورانیے کی اس بارش کے دوران ہمیشہ کی طرح کیا الیکٹری کا بوسیدہ نظام جواب دے گا اور کئی علاقوں کی بجلی فوری طور پر بند ہوگی اور ہمیشہ سے کراچی میں دیکھا گیا ہے کہ ابھی بارش کی ایک بوند پڑتی نہیں ہے کہ کیا الیکٹری کے جانب سے لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی ہم بارش جتنی بھی ہوگی ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے تو اس لیے بجلی فورا غائب ہو جاتی ہے اور کل بھی ہوا کل کہیں پانچ گھنٹے لائٹ گی تو کل کہیں بارہ بارہ گھنٹے بھی شفاعت لائٹ گئی ہے دیفنس کے ایریاز میں لوگ کافی زیادہ پریشان رہے ہیں جی جناب کل نہ صرف یہ کہ تیز بارش ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ توفانی ہوائیں بھی چلیں کئی ایسے آفیسز کی شیشیں ٹوٹ گئیں کھڑکیاں اڑ گئیں چھتیں اڑ گئیں یہ آپ کے سامنے ہم مناظر دکھا رہے ہیں جس میں کراچی یہ ایک معروف بلڈنگ سے اس کے اوپر جو بل بورڈز لگانے کے لیے جو شیٹیں لگائی گئی تھی وہ اڑ کے نیچے گری وہ سڑک پہ گری ہے اور اس کے نتیجے میں ایک شخص اس میں بھی جانباک ہوئے شفاعت اس میں ابھی تک کی اطلاع کے مطابق کوئی شخص کے جانباک ہونے کی اطلاع تو نہیں آئی لیکن لیکن کل رات تک اس کی اطلاع تا آگی تھی اس لیے میں بسوک سکتے ہیں اور اسی طرح کئی جو شو رومز ہیں ان میں بھی ہم نے دیکھا کہ اچھے خاصے چھپڑ چلے اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے سکرین پہ کہ ایک پی ایم ٹی یعنی پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمر جو ہوتا ہے وہ پول سمیت زمین پہ گر گیا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس کدر شدید ہوا چلی کئی فیکٹریز کی دیواریں گر گئیں یہ ایک بڑی شدید ہوا تھی اور بہت تھوڑی دیر کے لیے چلی لیکن اس کے بعد کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ شو روم کے مناظر آپ کے سامنے شفاعت بہت ساری جگہوں پہ تو ایسے جو ٹرانسفارمر جل گیا اور ان جلنے کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان بھی ہوا مسلسل بارش ہوتی رہی ہے کل جو ایک گھنٹے کی جو بارش ہوئی ہے اس کے بعد جو اتنی لمبے دورانی ہے جو کا لوٹ شڑنگ گئے اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ attention نہ صرف لوٹ شڑنگ بلکہ drainage کا proper system نہ ہونے کی وجہ سے کراچی کی بڑی شہرہ سب سے بڑی شہرہ جو شہرہ فیصل ہے وہاں پہ گھنٹوں پانی جو ہے وہ کھڑا رہا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری گاڑیاں بند ہوگی بہت ساری گاڑیاں اس میں تہرنے لگی تو لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات اس حوالے سے پیش آئیں ایک گھنٹے سے بھی کم کی یہ بارش تھی جو کہ کل ہوئی یہ مانسپون سپیل کا پہلی بارش تھی اس کے بعد کراچی کی کئی علاقوں میں گھٹر اوبل پڑے خاص طور پر defense گلشن اقبال نیسری اور شاہ فصل کالونی میں پوری پوری گلیاں جو تھیں وہ ندھیوں کا سماندھر پیش کر رہی تھی جناب اور یہ گھٹر اوبلنے کی روایت نالوں کی صفائی اس سال بھی نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے جو کراچی کے ڈرینجز ہیں جنہوں نے کراچی کی بارش کا پانی ڈرین کرنا تھا وہ اپنی کپیسٹی سے زائد ہو گئے اور فلو ہو گئے جس کے نتیجے میں کراچی کے تمام گھٹرز مین سیویج لائنز ریورس ہو گئیں اور اس کے نتیجے میں آپ نے یہ دیکھا ڈانسنگ فاؤنٹنز کا یہ منظر بلکل یہ رکھیں یہ defense کا ایریا ہے مین خیابان ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ گٹر جوئی ہے فاؤنٹن کی شکلیں اختیار کر لی ہے جی 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 اور یہ دیکھیں نا لوگ ڈانسنگ فاؤنٹنز دیکھنے دبائی جاتے تھے کوئی مطلب جو ہے نا اقبال پارک جاتے تھے گریٹر اقبال پارک لیکن یہ سہولت جناب کراچی کی بارش نے آپ کو مہیا کر دی ہے تو مصبت پہلو دیکھیں آپ اس کا مصبت دیکھیں لیکن تاثن تو اس سے بہت اٹھا وہ تو دیکھیں اب آپ ویسے بھی بہت سار لوگوں اب آپ ماسک لگائیں کرونا میں آپ کا جو ہے نا وہ ویسے بھی سونے کیسے ختم ہو جاتی ہے اور یہ بڑا بہترین ٹائم ہے آپ کے N95 ماسک چیک کرنے کا کیونکہ اگر آپ کو بھو آ رہی ہے ماسک لگا کر تو اس کا مطلب آپ کو ماسک کام نہیں کر رہا کراچی کی کیا صورتحال ہے اس حوالے سے ہمارے نمہندے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ان کو بھی جوائن کرتے ہیں لیکن فیلال آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ صورتحال کراچی کے شہریوں کے لیے کوئی نئی نہیں ہے ہر بار ایوری سنگل ٹائم جب بھی کراچی میں ہوئی ہے کراچی کا یہی منظر ہوتا ہے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ گھروں میں محدود ہوتے ہیں بلکہ ان کے پاس بجلی بھی نہیں ہوتی جس کے ساتھ ہی پانی بھی جلا جا رہا ہے بلکہ جی اور اسے والے سے مزید سفرہ جانیں گے ہمارے نمائندے افصل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں افصل ہی بتائے گا کہ کل بارش تو تقریباً پینتالیس منٹ ہوئی لیکن اس کے بعد کئی کئی گھنٹوں بجلی کراچی شہر میں غائب رہی کون کون سا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ایسے جو بھی کل اگر دیکھا جائے تو پیتالیس منٹ کی بارش تھی اور اس کے لیے تمام کر حفاظتی ایک جماعت مختلف اداروں کی جانب سے گھر سکتے ہی روز نے کیا جارے تھے اور دعویٰ کیا جارہا تھے کہ رین امجلسی کا نفاظ کا دیا گیا ہے اور بجلی کی سرامی بھی بلا پاتل جاری رہی تاہم دیکھا جائے تو بارش ہوتا ہی پہلا کترہ پڑتا ہی شہر کا آدھا حصہ جو ہے جو ہندیرے میں دوگ گیا کئی گھنٹوں تک بجلی شہر سے غائب رہی اور اس طرح دیکھا جائے تو بہت ساری سڑکوں پہ ہم نے دیکھا جو کہ بلکل نالوں کسی صورتحال سڑک ممین شہراؤں کی تھی برساتی نالیں بلنے کی بھی تلات ہیں اس کی کیا سچوشن ہے جبکل دیکھا جائے تو پانچ سو چھوٹے نالیں ہیں شہر کے جو اہم کردار ادا کرتے ہیں بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے اس کی سفائی کا بلکل بھی کوئی اگمات نہیں کیے گئے اس نے دعوی کیے گئے کہ اتالیس بڑے نالیں ہیں پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی چھوٹے نالوں سے شہر کی مختلف اہم شہرہ ہیں گلی مولے جو ہے اس وقت بھی پانی میں دوبے نظر آتے ہیں رین ایمجنسی کا نفات کیا گیا تھا گزتہ ایک اپنے پہلے جو بکارے دور پر رین ایمجنسی لڑا جی گئی ہے تاہم دیکھا گیا تو نہ ہی عملہ نظر آیا اور نہ ہی کئی مشہنی نظر آئی چالیس منٹ کی اس بارش کے دوران جو ہے نالیں ابل پڑے پھر سڑکیں بھی پانی میں ڈوب گئیں لیکن عملہ جو ہے وہ دور دور تک یہ نظر نہیں آئے بہت شکریہ جمالہ نمائندہ ہمارے ساتھ موجود افضل پرویزہ اپنے میں تفصیلات سے آگاہ کیا آپ کو بہت شکریہ پچھلے سال جب بارشیں ہوئی تھی تو ایک درجن بھر افراد کی جانے گئی تھی اور نیپرا نے اس کے بعد ہاتھ ساتھ سے بچنے کے لیے کے الیکٹرک کو اپریل دوہزار بیس تک کراچی موجود جتنے کھمبے ہیں ان کی گراؤنڈنگ اور ارثنگ مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی اور نہ سبھی کہ اس کو مکمل کرنا تھا بلکہ بعد میں اس کو تھرڈ پارٹی سے تصدیق کر کے اٹیسٹ بھی کروانا تھا لیکن اس پورے پروسیجر کے دوران اس پورے عرصے کے دوران کے الیکٹرک ان ہدایات پہ عمل کرنے میں کامیاب رہی یا ناکام رہی یہ ہم جانیں گے اپنے ریپورٹر سے اپنے نمائندے سے جو کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے کہ پچھلے سال ان بارشوں کی وجہ سے کیا کچھ ہوا اور کتنے لوگ کرنٹ لگنے سے جانبھا کوئے یہ ریپورٹ دیکھے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے مارن نمائندے انجم بہا ہمارے ساتھ موجود ہیں انجم کو شاملے گفتگو کریں گے انجم بھی یہ بتائے گا کہ پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً دو درجن سے زائد افراد بارشوں کی وجہ سے برسات کی وجہ سے جانبھا کوئے بہت سارے لوگ ایسے تھے ان کی کرنٹ لگنے کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی تھی اردین کی والے سے بات کی گئی تھی کچھ انتظامات کہیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ابھی تو پہلا سپیل تھا جس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے آگے جو بارش ہوں گی اس کے لئے کچھ کیا گیا ہو ہاں جی بلکل نیپنا نے جب پیم وات ہوئی تھی جس کا ذمہ دار جس میں سے انیس کو کے الیکٹری کو ٹرائی تھا جس کے ابھی ذمہ داری کے الیکٹری نے قبول نہ کرتے ہوئے نظر انسانی کی ترخواد کی ہوئی ہے اس کے بعد نیپنا نے کہا تھا کہ آپ گراؤنڈنگ ارثنگ اور جیو ٹیکنگ کے مقام مکمل کریں اور اس کی تھرڈ پارٹی سے لازمی انسپیکشن کروا کر رپورٹ پیش کریں اب انہوں نے تھرڈ پارٹی سے انسپیکشن کروایا یعنی کروایا سلسلے میں جب ان سے معلوم کیا گیا کہ الیکٹری انتظامیہ تو اس سلسلے میں وہ تسلیب بخش جواب نہ دے سکے تاہم انہوں نے بھی دو روز قبل صرف ارثنگ اور گراؤنڈنگ کے بارے میں ایک چھوٹی سی پریسلی جاری کی تھی جس میں نے کہا تھا بجلی کے کھمپور اور توڑے وے تاروں سے بارش کے دوران دور رہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے دو جملے اور اس میں ایڈ کر دیئے تھے کہ کے الیکٹری نے اپنے سسٹم میں بہتری کے لیے ارثنگ اور گراؤنڈنگ کا کام مکمل کیا ہے اور ساتھی ایلٹی اور ایشٹی پولز کے پولز کے لیے انہوں نے جیو ٹیکنگی مکمل مکمل کر لی ہے گراؤنڈ پر اگر ہم مطلب جو کیبل آپریٹرز کی جانت سے بھی تو ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے بھی ریسپونسبل جو رویہ ان کا نہیں تھا کہ بہت ساری کیبل کی بھی ایسی تارے جنس کی بڑا ساتھ رہا تھا کیبل آپریٹر کا اگر دیکھا جائے تو ان کی بھی تارے بے ہنگم قسم کی اور گچھوں کی صورت پہ مختلف خمپوں پر لٹکی بھی نظر آتی ہے چاہے وہ ٹیلی فون کے ہو کی ایم سی کے پولز دو سٹریٹ لائٹ کے پول لوگ کی الیکٹرک کے پول تو ان کے اوپر بے انکم طریقے سے ان کا بھی جال بچھا ہوا نظر آتا ہے لیکن ارثنگ کا جو کام ہے وہ کی الیکٹرک ہے ارثنگ کا کام ہمیں مین روڈز کے اوپر بڑی شہراؤں کے اوپر بڑے علاقوں میں تو نظر آ جاتا ہے لیکن جو پسمانتہ علاقے ہیں یہ بتائے گا انجم کہ جو بجلی کے تار ٹوٹتے ہیں یہ ایک بڑی وجہ بنتی ہے حادثات کی اور ان افراد کی جو کرنٹ لگنے سے جہاں باق ہوتے ہیں کیا کل کی بارش کے بعد ایسے کوئی واقعات سامنے آئے ہیں بجلی کے تار تو بیستر جگہوں پر ٹوٹے ہیں پی ایم ٹیز بھی ٹرپ کی ہیں اور پی ایم ٹیز گری بھی ہیں تاہم کرنٹ لگنے کے واقعات جو عموماً کل ہوئے ہیں وہ گھروں میں عموماً پیش آئے ہیں تار تھے کرنٹ لگنے کا واقعہ کوئی ریپورٹ نہیں ہوا ہے بہت بہت شکریہ ہمیں سوالے سے آگاہی دے رہے ہیں جناب اور جتنی بھی تنصیبات ہیں جتنے بھی پولز ہیں یہ تمام کے الیکٹرک کی تنصیبات ہیں اور اپنی تنصیبات کی فاظر دیفنیٹلی کے الیکٹرک کی ہی ذمہ داری ہے کیونکہ ظاہر ہے جب عوام اس کے نزدیک جاتے ہیں تو ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اور خاص طور پر ایسے موسم میں کہ جب بارش ہو رہی ہو اسی وجہ سے شفاعت ہم نے دیکھا کہ وہ لوڈ شیڈنگ بھی کر دی جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کرنے کا مقصد بھی ایسا تھا کہ بجلی کی بہت ساری ننگیت آ رہے ہیں بجلی کی اور جس کی ورس تک نقصان ہو سکتا ہے تو جب تک بارش ہوتی رہتی جب تک پروپر کام نہ ہو جاتا تو اس لئے گل کر دی جاتی ہے کہ کوئی جانی اور مالی نقصان نہ ہو خیچے آگے بڑھتے تھوڑا سا آپ کا موڈ چینج کرتے ہیں سیلفی لینا مطلب بھارے کو بڑا اچھا لگتا ہے لیکن سیلفی چپ لیں تو اپنی ذمہ داری پہ لیں اور ذرا آس پاس کا محول دیکھتے ہوئے لیں اور آپ سیلفی کہاں لے رہے ہیں یہ بہت زیادہ ماتر کرتا ہے کہوٹا میں جناب جاری تھی ایک عدد بارات اور بارات میں اولہا کی دوست ہیں انہوں نے بڑی محبت سے کہا کہ بھئی ذرا ایک عدد سیلفی تو ہو جانی چاہیے تو سیلفی کے لیے تمام طرح لوگ روک گئے کہ سارے پل پہ ہی کھڑے ہو کے سیلفی میں آئے بی جناب وہ آئے پل پہ اور اس کے ساتھ ہی پل ٹوٹا اور بارات گول کے اندر ایمین نہر کے اندر یہ ندی بڑی خوبصورت سی بہر رہی تھی اور اس کو ندی کا بیٹ ڈراؤپ لینا چاہتے تھے لیکن میرے خیال میں یہ یا ٹک ٹاک بنا رہے تھے یا یہ سیلفی لینا چاہ رہے تھے لیکن میرے خیال میں ہم اس حادثے پہ اللہ کا شکر ہے میں خرموں کو میجر زخمی تو نہیں وہا ہوگا لیکن اس حادثے پہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی اب ہمیں کیمروں کو بین کر دینا چاہیے بلکل بی ری یا فون کو بین کر دینا چاہیے مجھے آئے نو اگزاکٹلی ویر آئے یہ گوئیں پب جی کے والے سے بات کرنا چاہ رہے گا میں پھر کہوں گا وہ جو ہمارے جن لوگوں نے ہمارا انٹرٹینمنٹ اور شغل بند کیا ہے میں ان سے کہوں گا پہیان پلیز مطلب دیکھیں اس قسم کے حادثے ہوتے آپ اس سے کیمرہ نہیں بہن کر دیتے آپ نے خود احتیاط کرنی ہوتے بڈ مجھے سب سے رہا دو کس چیز کا ہوا کہ اس میں ایک بزرگ بھی تھے اور وہ بزرگ بھی سات میں کھڑے ہوئے اور سلپی کی ویرے سے وہ ایک پول پہ آکے کھڑے ہوئے انہوں نے ایک عدد جب سیلفی لی وہ کہتا ہے سانو نیر والے پولتے بلا کے تھے ہورم آئی کہتا ہے کتے رہ گیا وہ روپ نیچے بہی گئے لیکن شکر اللہ کا کوئی جان نقصان نہیں ہوا آگے چلتے ہیں جناب اور ہم بات کرتے ہیں آج یاد کرتے ہیں جناب کرگل جنگ کے ایک ہیرو کو ہم بات کر رہے ہیں جناب حوالدار لالک جان شہید کی جناب دفاع پاکستان کے عظیم فریضے کی انجام ذہی میں جام شہادت نوش کیا ہمارے اس فرزند نے اور قوم کے اس بہادر سفوت حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی اکیسیوں برسی آج منائی جا رہی ہے حوالدار لالک جان نے کارگل جنگ میں دشمن کو ایسی کاری زرب لگائی جو وہ صدیوں تک یاد رکھے گا وہ اپنے یونٹ نورڈن لائٹ انفرنٹری میں کیپٹن کورنل شیر خان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے حکم ملا تو درجن بھر ساتھیوں کے ساتھ نالا کی پوست پر بحیثیت پوست کمانر زمداری نے سمحلی یہاں وقت ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باقبر صویرہ میں اور اب بات کرتے ہیں اس ہام ایشو کی جناب جو کل سے زیر بحث ہے کیونکہ حکومت سندھ نے ازیر بلوچ نصار مرائی اور سانے بلدیا فیکٹری کی جے آئی ٹی رپورٹس پبلک کر دی ہیں ازیر بلوچ کے اس پر مولی چھتیس سفار پر مشتمل رپورٹ میں پی وی پی کا عادت تو کیا ویبلز پارٹی کی خلاف ایک لفظ پر موجود نہیں ہے اور افاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں سیبلی فیور پر جو کہا تھا اس پر ابھی قائم ہوں آج پر اس کانفرنس میں بہت سے شواہب اور نام سامنے لاؤں گے اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کیا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلے تو کل حکومت سندھ نے تین اہم جیائی ٹی کی جو رپورٹ ہیں اس کو پبلک کر دی اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے سینئر کوررسپانڈنٹ عرباب چانڈی صاحب عرباب صاحب ویلکم ٹو باخبر صفیرہ یہ بتائے گا تین جیائی ٹی کی جو رپورٹ ہیں پبلک کر دی ہے سب سے پہلے تو زیر بلوش کے غرمانے سے بات کریں اس جیائی ٹی کی کیا سرات ہوں گے اور اس کی قانونی اہمیت کی اہمیت کتنی ہے کیونکہ کل سے اس پر بحث ہو رہی ہے بات چیت ہو رہی ہے میرے خال میں عوام کو بہت بے وکوف بنایا جا رہا ہے عوام ہماری ویسے بے وکوف ہوتی ہے اور اس کو اور بے وکوف بنایا جا رہا ہے یہ جو ساری جیائی ٹی میں رپورٹ ہے یہ تو بچے بچے کو پتا ہے اوزیر بلوش کون تھا کتنے لوگوں کو مارا کہاں مارا اس کے ساتھ کون ہوتے تھے کس کو پتا نہیں ہے اس کا سب سے بڑا گواہ تو خود ذلفکار مرزا ہے جو اس کا وزیر داخلہ تھا اس نے ملیر میں شہید عبداللہ مراد کے جلسے میں سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا کہ پیپلز آمون کمیٹی وارے ہمارے بچے ہیں اس سے بات ہی ختم ہو جاتی ہے لوگوں کو یہ اور دوسری بات جو اہم بات ہے کہ اس سے پیپلز پارٹی جو خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہے بھئی دوہزار تیرہ کے الیکشن میں جاوید ناغوری کے ساتھ الیکشن برک میں کون تھا جو کہ بعد میں جاوید ناغوری سبائی وزیر بھی بنا سانیا ناز کس کی ایم پی اے تھی جو کہ رائیٹ ہینڈ تھی عزیر کی جلتا میں کوئی کھل کے بات کرتی رہی ہے ان کے ٹکٹس عزیر بلوش نے اپروف کر رہا ہے لیکن اب اس پہ پیپلز پارٹی کا بھی ایک موقف آتا وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر زلفکار مرزا تو ان کے نزدیک تھے ان سے اپنے پارٹی نے خود کو الگ کر لیا لیکن یہ جو ٹکٹس آئے ہیں یہ دوہزار تیرہ کے انتخابات میں آئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے دیکھئے زلفکار مرزا خود کیا ہوتا ہے آپ دونوں اے آر وائی میں ہیں تو ہیں نا بھائی اے آر وائی اس کی وزیر اعلی سن اس وقت کے قائم علی شاہ سے بھی زیادہ جلتی تھی اتنا پاورفل تھا وہ جو چائے سیاہ سفید کا مالک تھا اس کے علاوہ وہ اس وقت بھی سابق صدر آصف علی زرداری کا دوست تھا اور وہ خود کہتا ہے میرے کمیز کا بٹن بھی جو ہے وہ آصف علی زرداری کا ہے پہلے ایک طرف بیان دیا پھر وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے اس جی آئی ٹی میں ایک بڑی عجیب غریب بات ہے ایک سو اٹھانوے قتل کا اطراف کیا ہے اور انہوں نے اس جی آئی ٹی میں کئی پیپلز پارٹی کا نام نہیں ہے لیکن جو علی زیدی صاحب نے فلور آف دے اسیمبلی پہ کہا ہے وہ غالباً ایسا لگ رہے کہ جو زیر بلوچ کا جج کے سامنے ایک سو باسٹ کے تحت کا بیان تھا یہ شاید انہوں نے وہ پڑھ دیا یہ ایک وائرل تو ہوا ہے اس میں وہ اصل میں جس پر جو بحث کہنی چاہیے یہ جی آئی ٹی تو معنی پانی کا بل بل آئین میں تو کچھ ہے بھی نہیں لیکن اس میں ایک خطرناک جی آئی ٹی بلدیہ والی ہے جس پر ہم ذرا سے کم ہی اس پر ذکر کرتے کیونکہ اس بلدیہ کے واقعی کو پہلے آتش زدگی کہا جاتا تھا لیکن اس جی آئی ٹی میں کہا گیا ہے نہیں یہ دشت کر بھی کہا گیا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے اس میں ویسے تو آپ کو پتا ہے بلدیہ میں لوگوں کو جلایا گیا دہشت جردی، اماکی، زبیر چریاب، رحمان بھولا یہ ساروں کے نام اس دیائی ٹی میں لیکن اس سے ایک خطرناک بات یہ ہے جو کہ ہم نہیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس بھتے سے ایک ایم کی ایم کی شخصیت کو ہیدر آباد میں ایک ہزار گز کا بنگلہ لے کر دیا گیا جو کہ ابھی تک انٹاکٹ ہے اچھا یہ بتائیے بہت سارے چیزیں بھی جیسے ہمیں پہلے دسکسن بھی پہلے کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے جو اعترافی جو بیان تھا اس میں بولا کہ ساتھ ایسے چوس انہوں نے لگائے اب یہ جو پولس کم ہے ایک میں ہے تو میں ایک میں داخلہ کے انڈر آ جاتا ہے اور اس وقت جو وزیر داخلہ تھے سندھ کے وہ ذرفہ کار مرزا صاحب تھے تو وہ پیپلز پارٹی کی تھی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہے اعتماد میں نہ اور مطلب سارے چیزیں سفکار مرزا خود بھی نہیں کہہ سکتے تھے اس وقت وہ بڑی دوستی تھی یہ تو بلکل جھوٹ ہے کہ ازیر بلوچ کا پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں تھا یہ تو فلانٹ کہہ رہے ہیں ازیر بلوچ اور پیپلز پارٹی ایک ساتھ چلتے تھے ان کے طریقے واردات میں الگ الگ ہو سکتا تھا لیکن اس وقت کے ایم پی اے جو کہ پیپلز پارٹی کے تھے اور رائٹ لیفٹ جو ہے وہ ازیر بلوچ کے تھے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے میں باغ سر انکر ہو یا ہم فقیر کتنے میں باغ سر رپورٹ رو کتنے ایسیشوز تبدیل کرا سکتے ہیں تو ازیر بلوچ کی اتنی وزارتیں داخلہ میں چلتی تھی نا کہ ایسیشوز تبدیل کرائے ڈی ایس پی تبدیل کرائے ایس اس پیلز کو لائن حضر کر دے ازیر بلوچ کی اس وقت کے محکمہیں بلدیات میں اتنی چلتی تھی نا کہ اس وقت لیاری کا ایڈمنسٹریٹر محمد ریسی لگوائے لیاری کا ایڈمنسٹریٹر اور پھر فشریز میں ڈاکٹر نسار مورائی نسار مورائی صاحب کا اور ازیر بلوچ کا آپ اس میں کیا تعلق میں ان کے بیچ میں ظلفکار مرزا ہے اصل میں نسار مورائی دوست ہے اپنا یونسٹی سے لے کر ڈاکٹر ظلفکار مرزا تھا تو ڈاکٹر ظلفکار مرزا کی دوستی کی وجہ سے وہ پھر تمام معاملات میں ایک ہی تھے اس وقت تو میرے خال میں نسار مورائی نے کنجوسی سے کام لیا ہے یا اس سے کچھ اگلہ یا کم گیا ہے وہ بہت ساری چیزوں کے رازدار ہیں ڈاکٹر نسار مورائی جو ہے نا اور یہ بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہے کہ ہم حقیقتیں نہ تو بیان کر سکتے ہیں نہ حقیقتیں کچھ سننا چاہتا ہے نہ حقیقتیں اگلہ آتے ہیں اس جی آئیٹی کے دوران بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ میں یہاں نہیں بتا سکتے ہیں اعترافی بیان کے بات بہت ساری چیزوں میں نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جب رہنما ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ ان کا زارہ در تعلق تھا وہ تو زرفکار مرزا صاحب کے ساتھ تھا انہوں نے کیونکہ پارٹی وہ شوڑ دیئے تو پیپلز پارٹی کا جو ذمہ ہے وہ توش پوش ہے بہت ساری ایسی ان کی اہام ایسی کانفرنسز میں بہت ساری آمن کے اجتماعات میں جہاں پر اوزیر بلوچ کا نام لے کے ان کو بیٹا بولا گیا ہے بہت ساری ایسے ایونٹس میں ہوئے جسے ان کو وارڈز بھی دے گئے ہیں شیلڈز دے گئے ہیں تو وہ کس زمروں میں آتی ہیں دیکھیں اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے ہمارا آج کا وزیر داخلہ کل کا پیپلز پارٹی کا وزیر داخلہ نہیں تھا جو اس وقت اس نے کام کیے وہ اس کی ذات کی کھاتے میں تو نہیں آئیں گے اس وقت وہ بھی پیپلز پارٹی کا وزیر کھار جاتا بھائی شاہ محمد قریشی اگر اس نے اس وقت جو کام کیے اس کو آپ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں نہیں لائیں گے یا یوں کر دیں میں ایک بڑے عوضے کا نام لیتا ہوں اب وہ زندہ نہیں ہے اس وقت کے صدر فاروق لے گاری پیپلز پارٹی کے کترے پیارے تھے محترمہ نے اس کو صدر بنائے اس نے پیپلز پارٹی کی سرکار ختم کی کیا کہیں گے آپ اس کو یہ حصہ نہیں ہوتا جو جس کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت ابھی میرے جتنی بھی خرابیاں ہیں نا میرے ادارے کے ساتھ ہی مجھے بتائے گا باب سب کہ اب اس جی آئی ٹی کا مستقبل کیا ہے یہ جی آئی ٹی پبلک ہو گئی پیپلز پارٹی نے پبلک کرے گئے کہ ہمارا نام نہیں ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ سپیر ہو گئے now they are clean دیکھیں بظاہر تو سرکار فارق اس معاملے سے بھئی ہمارے ہاتھ اوپر ہاتھ اوپر ہو گئے ہیں نا بظاہر لیکن عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ عزیر بلوش کون تھا نسار مورائی کون تھا یا بلدیا سانے میں جو لوگ تھے وہ کون تھے ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ سچی بات ہے کہ ان جی آئی ٹیز کو عدالتیں اڑا سکتی ہیں ان کی کوئی اتنی بڑی قانونی حیثیت نہیں ہوتی نبیل قبول صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایریٹی جی آئی ٹی ہے اس سے کہ ہم راتے کہل نبیل قبول صاحب بھی بہت سارے چینل سے بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ ایریٹی جی آئی ٹی ہے نبیل قبول صاحب آپ کو پتا ہے کہ ڈائریکٹ متاثرین میں شامل ہیں لیاری کے نا اور یہ حقیقت ہے کہ نبیل قبول اور عزیر انٹی ہوتے تھے پہلے ساتھ بھی تھے پھر انٹی بھی ہوتے تھے تو لازمی ہے دوہزار کی election میں وہ اس وقت ایمکیوم میں چلے گئے آپ کو پتا ہے نا تو پھر ایمکیوم اور عزیر بلوچ منا یہ ہوتا تھا کہ آگ اور پانی کا ملاب تو نہیں ہو سکتا تو لہٰذا اب عزیر بلوچ اس طاقت میں نہیں رہا تو نبیل قبول کچھ بھی کہہ سکتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شک سے بات شروع ہوتی ہے ہمیں شک تو ہے کہ یہ معاملہ آخری اس وقت کیوں کیا جاتا جو مجھے شک ہے یہ information ہے پیپلس پارٹی کے لوگوں کو پتا ہوا لیاری میں کچھ ہونے والا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج عریض زیدی صاحب کی پریس کانفرنس میں کچھ ازدائنے بشارہ آئے گا علی زیدی بھی ایسے ہی چریا آدمی تو نہیں ہے نا وہ کچھ دیکھ کر آقل مند آدمی ہے اور برحال اس کا تعلق کراچی سے حالانکہ یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ یو سی کا الیکشن آر گیا تھا لیکن ایمہ نے بن گیا اور اب وفا کی وزیریں تو لہذا میرا خیال ہے کہ لیاری میں کچھ ہونے والا ہے کیونکہ اس جی آئی ٹی رپورٹ کے بعد لیاری میں کچھ انٹریز ہوئی ہے برحال اس کا پتا سرکار کو ضرور ہے بہت شکریہ جی اور باپ چانڈی ہمارے سینئر ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہیں ابھی ہی بات کر رہے تھے کہ جی اس تمام طر جو جی آئی ٹی جو کہ پبلک ہوئی ہے تو ایک بات وہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ لیاری میں اب کچھ بڑا ہونے والا ہے عام خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے جہاں اعتصاب عدالت میں میگا منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے عاصف علی زرداری اور فریال تالپور پر ایک بار پھر فرد جرم آئد نہیں ہو سکی تفتیشی افسر نے مزید وقت دینے کی درخواست کی جو کہ منظور کر لی گئی اور اب اعتصاب عدالت میں سماعت چوبیس جولائی تک ملتوی ہو گئی ہے آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ اعتصاب عدالت میں میگا منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت میں عاصف زرداری اور فریال تالپور پر فرد جرم آئد نہیں ہو سکی تو کس نے سرپرستی کی اور کس نے طاقتور گینگ سربرا بننے میں مدد کی لیاری گینگ وار سرغنہ اوزہر بلوش نے دوہزار سولہ میں میجسٹریٹ کے سامنے ایک بالی بیان میں کیے سنسری خیز انکشافات ملزم کے ایک سو چونسٹ کے تحت ریکارڈ کیے گے بیان کا گواہ خود چچ ہوتا ہے پیپلز فارٹی کے رہنما نبیل گبول نے جو اوزہر بلوش کی جی ایٹی پبلک کی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ایڈیٹڈ ہے اس میں رد و بدل ہوا ہے نبیل گبول صاحب کا یہ جو بڑا بیان ہے یہ سامنے آیا ہے کہتے ہیں جو کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ جی ایٹی کی اس رپورٹ میں شامل نہیں ہیں ساتمن کا یہ کہنا تھا کہ تو وہی جی ایٹی ہے جو کہ سوشل میڈیا پر کافی عرصے سے گھوم رہی ہے رپورٹ مجھے ایڈیٹ لگیوی نظر آ رہی ہے اہم اداروں کے لوگوں سے بھی سوال کرتا ہوں کہ وہ ایسی جی ایٹی پر کیسے دستخط کر سکتے ہیں نبیل گبول جس میں جس میں بہت سی چیزیں ایسی نہیں یہ کہنا تھا نبیل گبول کا اس سوال سے انہیں کیا کہا تھا آپ کو سنواتے ہیں وہی جی ایٹی ہے جو پچھلے کافی عرصے سے سوشل میڈیا میں گھوم رہی ہے اور میں تو سمجھا تھا شاید کوئی دوسری جی ایٹی آئے گی سامنے لیکن یہ تو وہی جی ایٹی ہے ظاہر آپ جی ایٹی میں مجھے نہیں پتا ہے کہ لیگلی کہتے ہیں یہی ہے کہ لیگلی اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اپنی جگہ لیگلی حیثیت نہیں ہے لیکن کافی چیزیں مسنگ کر رہی ہیں اس میں سب سے بڑا جو اس کا گناہ تھا جو اس نے کیا ہے تقریباً ایک سو بیس لوگوں کو اغوا کیا ارد کے ارد لیاری کے علاقے میں سے جو پاک کولونی کا علاقہ ہے صدر کا علاقہ ہے جہاں جہاں پہ اردو سپیکنگ لوگ تھے جب ایم کیوم کا اور ان کا جگہ چل رہا تھا پیپر زبن کمیٹی کا تو ایک سو بیس کے قریب لوگ اغوا کر کے جب ڈبل کے بن گاڑیوں میں لڑکے اٹھائے جاتے تھے اور پھر ان کو کٹا جاتا تھا اور پھر ناشتہ جاتا تھا اس کا تذکرہ نہیں ہے جی ایٹی میں اس کا تذکرہ نہیں ہے اور اس کا باقاعدہ جی ایٹی کے اندر تذکرہ نہیں ہے اور وہ مطلب اس کا سب سے بڑا گواہ جو ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب ضرور اس میں بتائیں گے آپ کو کیونکہ وہ انٹیئر منسٹر تھے پھر انہوں نے انٹروین کیا تھا اور انہوں نے جو ہے رینجرز کو کہہ کر اور کیونکہ یہ سارے آنرز دیئے تھے مضوع فکار مرزا نے عزیر بلوچ کو ان کو جو ہے ظاہر ہے اس کو پاپا مارنا ہے مرحل صاحب کیا آپ کی پارٹی کی بھی آپ کو لگتا ہے کچھ پردہ نشینوں کے نام جی ایٹی میں تھے جو کہ اس میں نہیں ہیں دیکھیں اس وقت کے جو کچھ لوگ جو میں اگر آپ اس پیرے سوال کا جواب آپ دیکھ لیں شازیب خانزادہ کے پاس ایک ویڈیو ہے جس میں حلف برداری باقاعدہ کی ہے جی ایٹی میں بھی چلائی بھی ہو ویڈیو جہاں جی ایٹی میں نے نہیں دیکھ کی جس میں پیپرز پارٹی کے وہ لوگ نہیں تھے جو حلف برداری میں شامل تھے بعد میں پیپرز پارٹی کے وہ بن گئے تھے لیکن وہ حلف برداری کے موقع میں جو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ویڈیو میں شامل تھے سہید غنی صاحب یہ آپ کی پارٹی کی اور لوگ کے نام ہو سکتے تھے ہاں نیچے کے کیڈر کے لوگ جو ہے ان کے نام ملکل ہو سکتے ہیں یہاں پر ہم لیں گے ایک چھو ٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد اب کو خوش آمدید کہتے ہیں باخبر صویرہ میں اور اب بات کرتے ہیں زیادہ کرونا وائرس کے حوالے سے اور گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید ستتر افراد انتقال کر گئے ہیں پاکستان میں اب مجموعی طور پر کرونا وائرس سے جانبھاک جانبھاک افراد کی تعداد چار ہزار آٹھ سو انتالیس ہو گئی ہے جبکہ ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار چھے سو اکیانوے کیسز رپورٹ کی ہم جب کرونا کے حوالے سے صورتحال سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو کرونا سے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن یہ تاثر یہ نیریٹیف جو ہے یہ بالکل غلط ثابت ہو رہا ہے کیونکہ وہ بچے جو کرونا ہوتا ہے وہ کرونا سے سفر بھی کر جاتے ہیں وہ ایک اور خوفنا بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کو کعوسا کی سنڈروم کہتے ہیں اور کعوسا کی سنڈروم سنڈروم جو ہے وہ چھ سال سے کم اگر کے بچوں کو ہوتا ہے اس میں بچوں کی جو دل کے شریعانے ہیں وہ پھول جاتی ہیں جس کی بچے کے جو گلانٹس ہیں وہ پھول جاتے ہیں اور اس میں بیماری میں آکے بچے کومہ میں بھی چلے جاتے ہیں اور ابھی ریسنٹی تو ایک بچے کی ڈیپ بھی ہوئے لاہور میں کعوسا کی سنڈروم کی وجہ سے جناب اس بیماری کے کیسز لاہور کے چلڑن اسپتال سے سامنے آنا شروع ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے جو صحت کے ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈیزیز کے کیسز کراچی سے بھی ریپورٹ ہوئے تھے ڈاکٹر مسود تارک ہمارے ساتھ سکت موجود ہیں ان کو شاملے گفتو کرتے ہیں ڈاکٹر سب اسلام علیکم ڈاکٹر سب یہ بتائیے گا کہ کیا ہے یہ بیماری کعوسا کی سنڈروم کن بچوں میں ہوتی ہے کووڈ نائنٹین جن بچوں پہ زیادہ اثر کرتا ہے ان بچوں پہ سامنے آتی ہے یا کووڈ نائنٹین سے جو بچے بالکل اسمٹیمیٹک ہوتے ہیں ان بچوں میں آتی ہیں دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ کعوسا کی ڈزیز کوئی نئی بیماری نہیں ہے یہ ایکشلی پچھلے تیس چالیس سال سے ریپورٹ ہوئی تھی یہ سب سے پہلے جاپان سے تو یہ جو پرٹیکلر سنڈروم جس کی ہم بات کر رہے ہیں بیماری ہے جو کہ ان بچوں میں ہو رہی ہے جن کو یا تو کووڈ نائنٹین کے سمٹمز ہوئے یا جو کمپلیٹلی اسمٹومیٹک رہے لیکن کووڈ کے ایکسپوئیر سے دو سے چھے ہفتے کے بعد ان بچوں میں کچھ خاص علامات ڈیویلپ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس بیماری کو کعوسا کی ڈزیز لائک سنڈروم کہتے ہیں یا جو زیادہ اس کا کامن نام ہے وہ ملٹی سسٹم انفلیمیٹری سنڈروم ان چلڈرن ہے اور جب ہم ملٹی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ جسن کے ایک سے زیادہ آرگنز اس میں انبالوڈ ہوتے پیلیر کی طرف جاستے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے کہ آپ نے علامات کے حوالے سے بات کی بہت سارے پیرنسوں میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے انتھم بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ ایسی کون سی علامات ہیں جو کہ بچوں مظاہر ہونا شروع ہوتے جہاں پر پیرنس ایلورٹ ہو جائیں دیکھیں جہاں تک علامات کا تعلق ہے تو سب سے امپورٹنٹ علامت اس میں بخار ہے ایک بچہ جو کہ یا کرونا سے مکمل ریکاور ہو چکا ہے یا جس کا ایکسپوریر تھا سٹنلی اس کو ہائی گریڈ ٹیمپریچر ہونا شروع ہوتا ہے بخار کے ساتھ اکثر ان بچوں کو پیٹ میں درد ہوگا وامٹنگ یا الٹی آسکتی ہے دست ہو سکتے ہیں بعض بچوں کا کانشیس لیول یا ان کو ہوش میں تھوڑی سی کمی محسوس ہونا شروع ہوتی ہے لیکن تین چار علامات جو اس کے ساتھ آتی ہیں ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور دونوں آنکھیں سرخ ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ڈسچارج تو نہیں ہوتا لیکن ریڈنس آ جاتی ہے ان بچوں کی سکن کے اوپر خاص طور پر ٹرنگ کے اوپر سامنے ریش آ جاتی ہے اور کچھ بچوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہونٹ اور زبان بھی سرخ ہو جاتی ہے اور ان کی جو نیک کے گلینڈز ہیں وہ سویل کر جاتے ہیں تو ایسے بچے خدا نہ خاصتہ اچانک ان کا بلڈ پریشر ڈراب کر سکتا ہے اور اگر ان کا بلڈ پریشر ڈراب کرتا ہے تو وہ بچے شاک میں جلے جاتے ہیں اور اگر ان ٹائم اس وقت ان کی تشکیص نہ ہو تو خدا نہ خاصتہ یہ بچے کے لیے ڈیجرس ہو سکتا ہے ڈاکس اب یہ بتائے گا کیا اس بیماری کے دوران بچوں کے جسم پہ کوئی سوجن بھی نمدار ہوتی ہے کیونکہ ہم نے پیرنٹس سے یہ شکایت سنی ہے کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جن سے یہ شکایت سامنے آئی ہے کہ ان کے بچے کرونا سے ریکاور ہونے کے بعد ان کے جسم پہ سوجن نمدار ہوئی ہے کیا اس کا غصے کو تعلق ہے جسم سے سوجن آنا عام طور پر اور چیزوں کی علامت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو جگر پہ افیکٹ ہوا ہے یا کڈنی پہ افیکٹ ہوا ہے جو کعوہ سا کی ڈیزیز میں سوجن آتی ہے وہ ہاتھ اور پاؤں پہ آتی ہے کہ ان کے ہاتھ سویل ہو جاتے ہیں پاؤں سویل ہو جاتے ہیں اور یہ شروع میں ہوتا ہے جب یہ بیماری تھوڑی سی آگے چلتی ہے تو پھر ان کی سکن پیل آف ہونا شروع ہوتی ہے جو کہ ہاتھوں سے بھی ہو سکتی ہے اور پاؤں سے بھی ہو سکتی ہے لیکن جو پورے جسم کی سویلنگ ہے وہ جنرلی کعوہ سا کی لائک سنڈروم کی علامت نہیں سہی اچھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائی گا کہ یہ جو کعوہ سا کی لائک سنڈروم ہے کیا یہ جان لیوہ بیماری ہے کیا اس کا کوئی کیور ہے اور کتنے سال کے بچوں کو یہ ہو سکتا ہے اور کتنے سال کے بچے ریکاور کر سکتے ہیں دو تین چیزیں اس میں ایمپورٹنٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس میں سکیئر میں اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ یہ مکمل طور پر کابلے علاج ہے لیکن کوورٹ نائنٹین یا کرونا ایٹسلف ایک وائرس ہے جس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے لیکن یہ جو کعوہ سا کی ڈیزیز لائک سنڈروم ہے یہ باڈی کا ایب نورمل ایمیون رسپانس ہے وائرس کی اگینسٹ جس کی وجہ سے یہ تمام علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اس کا علاج موجود ہے ایسے بچوں کو اگر ہم ان ٹائم تشخیص کریں تو ان کو ہم آئی وی آئی جیز ٹیروائیڈز ڈسپین ایسی دوائیاں موجود ہیں جو اگر ان کو ان ٹائم کی جائیں تو یہ بچے مکمل طور پر ریکاور کر سکتے ہیں مکمل طور پر ریکاور کر سکتے ہیں اگرچہ جیسے آپ نے سوال پوچھا کہ کیا خدانہ خاصتہ یہ بچے کے لیے جان نیوا بھی ساوت ہو سکتا ہے تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے لیکن وہ تب ہی ہوتا ہے جب بچے لیٹ پرزنٹ کرتے ہیں پہلے پتا نہیں چلتا اور اگر خدانہ خاصتہ شاک میں یا مکمل بے ہوش حالت میں جب بچہ آتا ہے تو اس وقت ظاہر ہے بچے کو بچانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر جلدی تشخیص ہو جائے تو یہ مکمل طور پر قابل اعلاج ہے جلد تشخیص ہو جائے تو مکمل طور پر قابل اعلاج ہے بہت شکریہ مسعود صادق صاحب مہارے ساتھ موجود تھے بتا رہے تھے اس حوالے سے بڑا کروشل ہے یہ سکولز کھلنے کے فیصلے کے حوالے سے اور اب چونکہ ہم اس کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں تو دیفنیٹلی اس حوالے سے بات ہونی چاہیے آگے پڑھتے ہیں جناب اور بات کرتے ہیں صدر اور سی ایو ای آر وائی نیٹورک جناب سلمان اقبال صاحب کا ایک اور وعدہ پورا ہوا ہے عالمی میار کی کرونا ٹیسٹنگ کٹس کراجی اور اسلامباد نسپتالوں کے حوالے کر دی گئی ای آر وائی نیٹورک نے تیس ہزار سزائی ٹیسٹنگ کٹس منگوانے کا اعلان کیا تھا ای آر وائی نیٹورک پہلے پی پیز بھی فراہم کر چکا ہے یہاں وقت ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باہ خبر سویرہ میں بریک پہ جانے سے پہلے ہم جناب بات کر رہے تھے کواسا کی سنڈروم کے حوالے سے ایک بیماری تو نہیں نہیں ہے لیکن جو کوویڈ نائنٹین سے ریکاور کر رہے ہیں بچے ان میں کواسا کی سنڈروم جیسی علامات سامنے آ رہی ہیں قابل علاج ہے اگر جلد تشکیت ہو جائے ایسا کہنا ہے ڈاکٹرز کا بلکل اور اسی وجہ سے جب سکولز بند کیے گئے تھے اور ہم پرائیوٹ سکولی سوالے سے بات کر رہے تھے کیونکہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بچوں کے دنوں پہ منفی اثرات بھی پڑے ان کی صحت پہ منفی اثرات پڑے ہیں جس کی باپ نے دیکھا کہ کواسا کی جو مائل سنڈروم ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے جس کی وجہ سے بھی ایک بچے کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے سو اسے پیرنٹس اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں اور بچوں کو ہلکا سا بھی بخار ہو تو آپ اس کو ایزی نہ لیں بلکہ اس کو سیریز نہ لیں اب اس گھنٹے میں ہم نے کافی کچھ ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے جناب کیا ہوگا ٹاپ سٹوریز آپ سب سے پہلے بات کرتے ہیں منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے جس کی تحقیقات میں پیشرفت ہوئی ہے اور نئے انکشافات سامنے آئے ہیں جس کے مطابق اپوزیشن رہنما شہباز شریف نے اپنے بیوی بچوں سے کروڑوں روپے کے نقض تحائف وصول کیے مختلف موقعوں پر بڑی بڑی رخوم شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں براہ راست متقل ہوئی نائب نے شہباز شریف حمزہ سلمان اور نصر شہباز کا بینک ریکارڈ حاصل کر لیا جس کے بنیاد کسیر مالیت کے نقض دفعوں سے مطالق پوشکش ہوگی نائب دستاویزات کے مطابق سابق وزیراعلا نے اہلی خانہ سے دس سال میں چار کروز تائیس لاکھ چھالس ہزار وصول کیے بیٹے حمزہ سے دوہزار آٹھ میں ایک کروڑ انسٹھ لاکھ پچانے لاکھ ملے بیوی نصر شہباز سے دوہزار نو میں تہتر لاکھ توفہ ملی اور بیٹے سلمان شہباز سے تین سال کے دوران ایک کروڑ چوراندھ لاکھ وصول کیے تحقیقات میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ شہباز شریف کو رکوم ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی ہیں اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اور ہم آج ساتھ موجود ہیں چودی ساب موجود ہیں پروگرام ریپورٹس کے آپ نے ان کو دیکھا ہے روح سنتے ہیں ان کا تجزیہ بھی سنتے ہیں چودی ساب بہت شکریہ آپ کو باخبر سویرہ میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں یہ بڑے انکشافات ہو رہے ہیں بڑے ہوشبہ قسم کے انکشافات ہو رہے ہیں کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن نیری صاحب کا ایویڈنس پر جانا ہے ستا ساویز پر جانا ہے اور یہ اصل میں ان کا یہ چکر تھا کہ شباز شید صاحب نے کہا کہ میں تو بس نیٹ کلین میرا کسی کرپشن سے کوئی تعلق نہیں ہے بچوں نے کر دیا دماد جو ہیں انہوں نے کر دیا میری بیٹیوں نے کر دیا ان سے پوچھیں ان سے جا کے میری بائیس جو ہیں ان سے پوچھیں لیکن پھر بھی وہ پہلے وہ کہتے ہیں پہلے لوگ جائیں انہوں نے کھرا نہیں مٹھایا تھا اس لیے پکڑے گئے کبر نہیں کیا ٹریک تو میں نے سارا کرے اوہ پھر بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے تو یہ ٹی ٹیز نکلائیں جو ان کو برائے راز ان کو ملی اور اس کے بعد یہ اس کے فس اور ان کے خلاف عربوں روپے کی وصولی ہے یہاں سے پاکستان کے مقتے مہکموں سے اور پھر اس کو باہر بیجا گیا پھر وہاں سے ڈالروں کی شکل میں یا پاؤنڈ یا یورو کی شکل میں پاکستان مگوایا گیا یہ طریقہ کار یہاں پجاب میں ہوا فیڈل گورنمنٹ کے لوگوں میں ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے اور سندھ میں ہو رہا ہے اور لوٹ مار جو ہے اس نے اس ملک کی جھنے کھوکلی کر دی ہیں اسی لیے اب یہ منتیں کرتے پھر رہے ہیں سباشی ہوں یا دوسرے ہوں کہ اللہ کے واسے ہمیں جانے دے میں کسٹ مر جوں گا میں ملا ہو جوں گا تو چوری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو رقم ہے دس سال میں ساڑھے چار کروڑ روپیہ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے لیا ہے رقم بظاہر تو اتنی بڑی نہیں ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اوپر کیس کیا بن سکتا ہے کیس یہ ہے کہ وہ رقمیں تو بہت بہت بڑی آئی ہیں یعنی آپ نے ملہ نائب کاسز کے نام پر آپ نے میننجر کے نام پر ڈیڑھ عرب کے روپیہ تو ایک یعنی میننجر جو ہے یا اپنا یہ ملازم جو تھا کوئی گل ہے کوئی خان ہے کوئی کش ہے یہ سارا اتنا گڑھونہ کاروبار ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس طرح یعنی جن کو پتہ ہی نہیں ہے بندوں کو ایک بندہ اپنے گاؤں سے باہر نہیں گیا اس کے نام پر عربوں روپیہ کی ٹیٹیاں آ اور جا رہی ہیں تو یہ سارا تو گئے ہیں پس لیکن چونکہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام بیٹھ گیا ہے اور وہ جرائم پیشہ لوگوں کو تحفظ بھر لگا رہا تھا اچھا چوہی صاحب اب یہ جو انکشافات ہیں شباز شریف صاحب کے حوالے سے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے دوزار آٹھ میں تقریب میں سوا کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا یہ کیا معاملہ ہے کیوں حمضہ شباز شریف صاحب کی ایکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں یہ وہ پیسے ہیں نا جو یا لوگوں سے چندہ چندہ یا بتا وصول کیا گیا ہے یا لوگوں سے ریشوے لی گئی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے کئی بندے جو ہیں اس وقت بھی گھاکومت میں ہیں وزیر ہیں ان لوگوں سے بھی پیسے لیے گئے ہیں سیکھ اور یہ بہت ہی لمبا چوڑے چیک مجود ہیں ٹرانزیکشن مجود ہیں اے سے پیسے بی کو گئے بی سے سی گئے پھر وہ سارے گھوم گھما کر ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں چلے گئے میں نے کہا یہ بڑی کوشی کی شباز شریف نے کہ میرے نام پر کچھ نہ آئے لیکن ایلٹی میڈلی پر نصر شباز کے نام پر ٹی ٹی آئی تو وہاں سے پیمنٹ لے کے تیمینہ درانی کو دے دی انہوں نے اس سے گھر خریدے گاڑیاں خریدی تو وہ انہوں نے کوشی یہ کی تھی کہ میں نہ پس ہوں لیکن اب جو انکشافات آ رہے ہیں چودی صاحب وہ بڑے ہوشبہ قسم کے انکشافات ہیں یہ بتائے گا میاں محمد نواز شریف تو اس برطانیہ میں اپنا علاج کروانے کے لئے گئے تھے انہوں نے کافی پہلے واپس آ جانا تھا وہ واپس نہیں آئے پیچھے سے رہ گئے اب شباز شریف صاحب یہ تمام سے چیزیں جہاں پر جتنے انکشافات سامنے آ رہے ہیں تو ان کا سیاسی کریر آپ کو کیا نظر آتا ہے مطلب موسلمی نون کی کون رانمائی کرے گا ان کا بڑا کون ہوگا نہیں وہ مطلب ہے کوئی چار بندے ہیں جن پر وہ کام کر رہے ہیں شاہد خاکان عباسی لیکن ان پر بھی بہت زمین چراجز ہیں خواجہ آصف آیاز صادق احسن اقبال تو یہ تو ٹاپ رنر ہیں فرنٹ رنر چوئی صاحب اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سو چھینوے ووٹس پہ ہے ایک سو بیاسی کی ایک سو چھیاسی کی صادق سریعت درکار ہوتی ہے اسمبلی میں کل دس ووٹوں کی آٹھ ووٹوں کی ہوئے لیکن جو اتحادی ہے پنجاب میں تحریک انصاف کے وہ تھوڑے سے نراز ہیں اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نون لیگ کے دس لوگ آکے ملے ہیں سردار عثمان بزدار سے اس کے بعد تحریک انصاف کی جو حکومت ہے پنجاب میں اس کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے جدر تو عددی ایک سریعت ہے پنجاب اسمبلی ہو یا فیڈل گورنمنٹ کی قومی اسمبلی میں ایک سریعت ہو تو وہاں تو بندے پورے ہیں دو سال میں کئی ایفرٹس ہوئی ہیں اپوزیشن کی طرح سے لیکن دونوں بجٹس انہوں نے کہا نہیں پاس ہوگا تو آپ نے دیکھا ہے پہلے سے زیادہ ایک سریعت اصل گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے شجاعت صاحب اور مدیہ صاحبہ یہ نوڈ کریں کہ عام آدمی رو رہا ہے وہ بلکرہ ہے کہ ہماری دو وقل روٹی کا کچھ کریں اس پر یہ توجہ دیں یہ جو اپوزیشن کوئی خطرہ نہیں ہے ان کے لیے سہی بہت شکریہ جی سینئے تجزیہ کا سینئے آنکر پرسن چودری گولام صاحب موجود ہے بہت شکریہ جی کیا زبردست قسم کا ویسے یہ تجزیہ کرتے ہیں ہمیشہ سے ان کو انجوائی کرتے ہیں بعد بھی بلکل بے باق قسم کا تجزیہ دیتے ہیں ہمیں ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ جی خیجی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ رکن اسمبلی اسمہ کاردار کی آڈیو ٹیپ کی معاملے پر ایک اہم خبر کہ رکن اسمبلی کی معافی کی کوششیں بلکل بے سود ثابت ہوئی ہیں اور اسمہ کاردار سے اب استیفہ لینے کی تیاریاں بھی کی جاری ہیں اور رکن اسمبلی نے وضاحت کے لیے وزیراعظم اور وزیراعظم رابطے کرنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن وہاں سے بھی ان کے شمائی نہیں ہوئی خزمہ کاردار کی بنیادی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے جس کے بعد ان کی جو اسمبلی کی نشست ہے وہ بھی آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت نے بھی ان کی اسمبلی رکنیت سے استیفہ دینے کا کہہ دیا ہے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے اور ذرائع کے مطابق رکنے اسمبلی نے اگر استیفہ نہ دیا تو انہیں سیٹ سے نااہل قرار دینے کی الیکشن کمیشن کو درخواست دی جائے گی پی ٹی آئی کی اعتصاب کمیٹی پہلے ہی عظمہ کاردار کو کسی بھی پارلیمانی عدے کیلئے نااہل قرار دے چکی ہے عظمہ کاردار کی وزیراعظم راند خان اور خاتون اول کے حوالے سے ایک آڈیو کال جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی جس کے بعد پارٹی کی ڈسپلن کمیٹی نے عظمہ کاردار کو ذاتی ہے سیٹ میں پیش ہو کر وضاحت دینے کا کہا تھا جس میں وہ اپنا کام نہیں اور عظمہ کاردار ڈسپلن کمیٹی کے سامنے پیش بھی نہیں ہوئی جس پر انہیں پندرہ جون کو شوک آس نوٹس جاری کیا گیا تھا جس میں انہیں سترہ جون کو کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر وضاحت کی ہدایت کی گئی تھی تہاں وہ پھر بھی کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئی جس پر ان کی پارٹی کی رکنیت ختم کر دی کہ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ماہ ساتھ تو موجود کورسپانڈر نمائندہ خصوصی لاہور سے نائم حنیق ان کو شامل گفتگو کریں گے نائم بھی بتائیے گا کہ یہ اگزیکلی کیا تمام تر معاملہ ہوا ہے کہ دسپلن کمیٹی نے اتنا سخت ایکشن لیا ہے کہ پہلے ان کی بنیادی رکنیت ختم کی اور ان سے ان کی سید بھی واپس لینے جا رہے ہیں دیکھیں یہ عزمہ کاردار پہ تو بات میں کروں گا لیکن آج آپ کو ایک بڑی خبر بھی آپ کے شو میں میں جاتے جاتے دیکھے جاؤں گا عزمہ کاردار جو ہے اس وقت انہوں نے اپنی گاڑی میں ایک سیڈی جو ہے نئی ریکارڈ کروای ہے جس میں روٹے ہو تم تم کو کیسے مناؤں پیا اور ہم سے کابول ہوئی جو یہ سزا ہم کو ملی اس طرح کے منانے والے سانگز انہوں نے ریکارڈ کروا لی ہیں اور انڈریکٹ ان سے کل میری بات بھی ہوئی اور میں نے ان کا موڈ چیک کیا ان کی باڈی لینگویج چیک کی تو وہ جو ہیں انہیں کسی نے یہ مشورہ دیا ہے جس طرح آپ کی بڑی کمیسٹری ہے آپ ایک میری فیورٹ جوڑی ہیں شفاعت اور مدیہ دونوں ان کی بھی ایک جوڑی ہے تو ان کو مشورہ دیا گیا ہے پھل حال پی ٹی آئی لاہور کی قیادت کے بارے میں اور کسی طرح کا کوئی ریاکشن شو نہیں کرنا اور وہ بالکل ایک معذرت خوانہ جو ہے رویہ ہے اس وقت کا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کی پنجاب اسمبلی کی رکنیت بھی موطل کر دی جاتی ہے ان کو سٹینڈنگ کمیٹی کی سٹیل وہ آج کے دن تک چیر پرسن ہے وہاں سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ میڈیا سٹیٹیجی کمیٹی سے پہلے نکالی جا چکی ہیں تو ان کی رکنیت موطل ہو چکی ہے تو اس کے باوجود ان کا یہ موقع ہے موقع ہے کہ وہ آخری دم تک آخری سانس تک جو ہے وہ ان کی سیاست اور وہ بالکل کسی طرح اس پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گی دو ہزار پانچ سے جس پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے جدو جہد کی جس پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے میں کہوں گا کہ قیدو بند کی صحبتیں برداشت کی ماریں کھائیں اور جو ہے وہ ایجیٹیشن کی اس لیے اس پی ٹی آئی سے وہ بالکل بھی کنارہ کشین نہیں کرنا چاہتی اتنا لگاؤ ہے لیکن غلطی ان کا کہنا ہے کہ انسان سے ہو جاتی ہے اور یہ بھی جو ہے میں آپ کو بھی ایک مشورہ دوں گا یہ جو کالر مائک ہے یہ بالکل اس وقت یہ مثال بن چکا ہے کہ جس کو چاہے آسمان پر پہنچا دے اور جس کو چاہے آسمان سے زمین پر گرا دے یہ کالر مائک کا کمال ہے ایک شو میں موجود تھی اور جب ہم کہتے ہیں کہ ملتے ہیں بریک کے بعد وہ جو بریک ہے وہ کسی کے لیے تو فائدہ مند ہوتی ہے لیکن عظمہ کاردار کے لیے بڑی نقصان دے ثابت ہوئی یہ ساری گفتگوس بریک کے دوران تھی اچھا الجر نہیں میں ایک سوال ہے ایک سوال ہے یہاں پہ یہ آپ نے بڑی اچھی ویسے اندر کی بات بتائیے کہ اس کو لیگ کیا گیا اچھا یہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے پی ٹی آئی میں جو نائنٹین نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ خواتین ہیں وہ الیکٹڈ نہیں ہیں ریزرف سیٹس پر ہیں اس لیے اس طرح کے معاملات میں وہ بھس جاتی ہیں اور یہ کچھ پی ٹی آئی پنجاب کی جو نون الیکٹڈ ریزرف سیٹس پر آئی خواتین ہیں ان کی آپس کی لڑائی بھی ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال بنی اور باقی عظمہ کاردار تو ایک چھوٹی سی مثال ہے یہاں پر ایک تبدیلی کی ہوا چلنے والی ہے اور تبدیلی یہ بالکل کوئی سیاسی تبدیلی اس طرح سے نہیں ہے within party تبدیلی ہے کپتان نے جو ہے کچھ فیلڈنگز جو ہے وہ چینج کرنے چینج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور خبر وہ یہ ہے کہ جو نیکسٹ منت ہے انشاءاللہ وہ پاکستان کی ازادی کا مہینہ ہے ازادی کا مہینہ جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک بری خبر بن کے جو کام نہ کرنے والے پارلیمنٹیرین ہیں پنجاب کے ان کے لیے آ رہا ہے اور اوورال بھی کپتان نے جو ہے وہ لیکس لپ کا جو فیلڈر ہے شاید اس کو میڈ آن پہ نہیں مجھے میں آپ کو یہاں پہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک دیموکرٹک پارٹی ہے میں صرف اصولی بات کروں کہ اصولی طور پہ دیفرنس آف اپینین رکھے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ تو کیا اس کو اس کو وہ حق نہیں ہوتا اور اس کی وہ جو ہے رکنیت وہ موطل کی جا سکتی ہے جس ور ہائنگ دیفرنس آف اپینین ویڈا لیڈرشپ ہمارا رابطہ منکتہ ہو گیا نئی منیف سے بلکہ نئی منیف سے بڑی اندر کی باتیں بتائیں ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک انسائٹ فائٹ بھی ہے ان فائٹنگ بھی ہے ریزرب سیٹوں پہ اور ساتھ ہی کچھ فیلڈنگ چینج ہونے والی کچھ کلندان تبدیل کیا جائیں گے اور وہ تمام تر لوگ جو کہ اپنی فیلڈز میں اپنے محکموں میں اچھا کام نہیں کر رہے تو ان کو چینج کیا جا سکتا اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ یہ اوپر والی سطح پر بھی بار بار کیا گیا ہے سو ایسا ہوگا آگے بہت شکریہ جی نئی مہنی مہنی صاحب موجود تھا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر فواج چودری صاحب نے ٹویٹ کی ہے جس میں نے کہا ہے کہ کارجل کے شہدہ کیپٹن شیر خان اور حوالدہ لالک جان کی پوری قوم احسان مند ہیں انہیں نے اپنی اس ٹویٹ میں کہا کہ ہمارے شیر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے اور دونوں کو سلام ماہوں کے لال ملک پر نچھاور ہو گئے ان کا احسان قوم کیسے بھول سکتی ہے کہنا ہے فواج چودری وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا آگے بڑھتے ہیں جناب اور بات کرتے ہیں مولانا فضل رمان صاحب کی انہوں نے کللان کیا کہ جناب آج سے ہم مدرسے کھول رہے ہیں اور اب ملک میں جاری تعلیم کا سلسلہ نہیں روکا جا سکتا ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت پر بھی انہوں نے دھڑی تنقید کی مولانا فضل رمان نے کہا کہ مائنس ون نہیں مائنس آل ہوگا ماضی کی حکومتوں کو کرزوں کے تانے دیتے تھے لیکن خود سب سے زیادہ کرزے لیے ایک کروڑ نوکریاں دینے کا کہا تھا لیکن پینتس لاکھ لوگوں کو بیروز کر کر دیا مولانا فضل رمان صاحب نے کیا کہا تھا کل آپ کو سنواتے ہیں ملک سے کھلیں گے کل سے تمام علماء ہر جگہ پر مدارس بچوں کے کھول دیں تعلیم کو موقوف اب نہیں رکھا جا سکتا مائنس مائنس کیا ہوتا ہے آل مائنس ہوگا ساری حکومتوں کو یہ قرضوں کے تانے دیا کرتا تھا مزاری صاحب میاں نواز شریف صاحب نے اپنی حکومتوں کو ان کو ملا کر بھی اتنا قرضہ نہیں لیا جو قرضہ انہوں نے اس دو سالوں میں لیا ہے ایک کروڑ نوکریاں پا کہا پچیس لاکھ سے لے کر پینتیس لاکھ تک لوگ بیروزگار کر دیا ہے جناب یہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب اور اب ہم یہاں سے سیدھا آپ کو لے کے جا رہے ہیں آج کی تاریخ کے حوالے سے ساتھ جولائیہ جناب اور آج پوری دنیا میں نہائیتی جوش خروش کے ساتھ پیارے پیارے بچے ورلڈ چوکلٹ ڈے منا رہے ہیں بلکل کیا بچے کیا بڑے کیا بڑے کیا بوڑے سب چوکلٹ ڈے جو ہے وہ دھون دھام سے بنا رہے ہیں ویسے جو چوکلٹ کی ہسٹری کافی زیادہ پرانی تقریباً پانچ سو برس پہلے یورپ میں مطارف کرائے گی تھی ہماری مارکٹس میں جو چوکلٹ دستیاب ہوتی ہے شفاعت اس میں بہت زیادہ شوگر موجود ہوتی ہے اس وجہ سے جو کوکو ٹری کے سیٹ سے جو چوکلٹ حاصل کی جاتی ہے اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو اصل چوکلٹ کا ٹیسٹ ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو ٹرائی نہیں کیا وہ کافی بیٹر ہوتا ہے اور اس چوکلٹ کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں ہمارے ہم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جی آپ چوکلٹ کھائیں گے دانتوں میں کیڑا لگ جے گا ٹھیک ہے برش نہیں کریں گے دانتوں میں کیڑا ضرور لگے گا شوگر بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ صحیح والی چوکلٹ کھائیں گے تو آپ کو پتہ اس کے کتنے زیادہ فوائد ہیں اس میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو خدانہ خاصہ یہی دارک چوکلٹ کڑوی ملی چوکلٹ وہی چوکلٹ ہے وہی چوکلٹ ہے باقی ہیر پھیر ہے باقی شفاعت ہیر پھیر ہے اگر دیکھیں آپ کو بلڈ پیشی کی پرابلم ہے تو بلڈ پیشی کی پرابلم کے لیے بڑا زبردست ہے ہارڈ ڈیزیز کے لیے اچھی جو آپ نے بولا ڈارک چوکلٹ بہت اچھی ہے خدانہ خاصہ اگر آپ کو آسما کی پرابلم ہے تو آسما کے بچوں کے لیے بھی جو ڈارک چوکلٹ ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے اور ڈارک چوکلٹ کا بچوں کو اگر آپ وہ کہتے ہیں ہارٹ چوکلٹ جو ملتی ہے وہ بھی آپ پیلا دیں بچوں کے لیے وہ بھی بڑی زبردست ہے انٹی آکسیڈنٹ سکین کے لیے بڑی اچھی ہے اس لئے تو شفاعت اب آپ نے دیکھا چوکلٹ ماسک بھی آگیا موں پہ لگانے کے لیے سن بند سے بچاتا ہے میرے خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ چوکلٹ کی توہین میں چامل ہوتی ہیں مثلا یہ کیا چوکلٹ سموسا جو بھی آیا ہے چوکلٹ سموسا چوکلٹ پیزا اور چوکلٹ پان چوکلٹ پان بھی چوکلٹ پان بھی اور یہ مطلب جو لاہور میں ڈی اے چے کے علاقے میں جو لوگ گھومتے پھرتے ہیں وہ بڑی مشہور وہ چوکلٹ بڑی والی پان میں بھر کے وہ چوکلٹ والی سپاری بھی تو آتی تھی بچوں میں اس کا مزاق نہیں اس کا مزاق نہیں چوکلٹ کے گول گپے یہ غلط ہے آج کے دن آپ نے یہ حرکتیں نہیں کریں نہ چوکلٹ والا پان کھانا نہ چوکلٹ والے گول گپے کھانا کوئی اچھی سی چیز بنایا اور اپنی جو ہے نا انسٹرگرام پہ اپنے ٹک ٹاک پہ اپنے فیس بک پہ چوکلٹ ڈے کو سیلیبریٹ کریں جب آپ نے اچھا مجھے آیا دیا میں بھی چوکلٹ ڈے کو اپنے انسٹرگرام پہ چھوٹے سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ملک کے مختلف مقامات پر ریلوے ٹریکس کی حالت نہائیت خستہ ہے جن کی فوری مرمت نا گزیر ہے حکومت کو مزید حادثات کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے ٹرین ڈرائیورس نے پاکستان ریلوے حکام پر یہ زور دیا ہے کہ مسافروں لائن سٹاف اور رولنگ سٹاف کی حفاظت کے لیے ٹریکس کی مرمت پر تودو جیتا ہے اگر موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ویک میں ایک نہ ایک ٹرین چھوٹا موٹا حادثہ ضرور ہوتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں لیکن کم سے کم ہر مہینے میں ضرور ہوتا ہے اور اب اس سے نہ صرف یہ کہ ریلوے مینجمنٹ اپ فرسٹریٹ ہو رہی ہے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپریشن سٹاف ہے وہ بھی بڑا فرسٹریٹ ہو رہا ہے ریلوے انتظامیہ نے تمام مالبردار مسافر اور ایکسپس ٹرینے چلانے کو جب کہا تو اس کام کے بجائے احتجاج کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا ایسا کہنا ہے جناب ٹرین ڈرائیورز کا اور ٹرین ڈرائیورز کے مطابق ریلوے حکام ٹریکس اور سگنلز کی صورتحال سے بخوبی آگاہ ہے لیکن اس کے باوجود ٹرین چلانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں گزشتہ برس ہلاکت کے اس حادثات کے علاوہ سو سے زائد حادثات رونما ہوئے اور اسی طرح گزشتہ دو سالوں کے دوران ٹرینوں کی پٹری سے اترنے کی واقعہ تو تواتر سے ہونے کی وجہ سے ملتان، سکھر، کراچی ڈیویزن میں تائیناتی سے یہ عملہ گھبراتا ہے اور اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہے پاکستان ریلوے ٹرین ڈرائیورز ویلز کے اسوسییشن شمس قرویز صاحب شمس صاحب بہت شکریہ آپ نے باخر سویرہ میں ہمیں وقت کیا شمس صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائی گا کہ کون سے ٹریکس اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہیں خطرہ کہاں ہے سب سے زیادہ میری بہن یہ پورے پاکستان میں کوئی ٹریک ایسا نہیں ہے کہ جس پہ ٹرین چلائی جا سکے جو بھی ٹرین جو چل رہی ہے وہ انتہائی رسکی طریقے سے چل رہی ہے ٹرین کا جو ٹریک بچھا ہوا ہے اس کا سٹینڈرڈ ہی پورا مینٹین نہیں ہوتا اور جو اگر اس پہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو مختلف قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں نہ کہ اس کو جو انا وہ رپیر کیا جائے اچھ اب یہ بتائی گا کہ ٹریک میں کس نویت کے معاملات ہیں کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ٹرینیں نہیں چلائی جا سکتی ہیں کیونکہ جو ٹرین کی سپیڈ ہے وہ ایک سو ساٹھ تو صرف کچھ ٹرینوں کی ہے لیکن نارمل ٹرینیں تو بڑی سلو چلتی ہیں تو کیا سلو سپیڈ پہ بھی ٹرینیں نہیں چلائی جا سکتی ہیں ٹریک پہ میرے بھائی ٹریک کی پوزیشن یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے ہاں جو کاشن لگائے جاتے ہیں جو سپیڈ کنٹرول کی جاتی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ لیمٹ چھ مہینے ہوتی ہے یہاں پانچ پانچ سال سے کاشن لگا ہوا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس ٹریک مینٹین کا پورا عملہ ہے اور جب ہم نے ٹریک مینٹین کروانا تو ہم سیولین ٹھیکے دار لیتے ہیں اور ان سے کرواتے ہیں یہی بڑا بلائی جو ہو رہا ہے ریلوے کے ساتھ اچھا شام صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کی اسوسیشن نے کام چھوڑ کر احتجاج کا ارادہ ظاہر کیا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کی معاملہ جو ہیں وہ سوٹ آؤٹ نہیں ہو رہے جو آپ کی مطالبات ہیں ان کو سنا نہیں جا رہا دیکھیں ہم نے ہم نے ریل چلانے کا جو ہے نا وہ اہد کیا ہے جانے دینے کا اہد نہیں کیا ہم پاک آرمی کے سپائی نہیں ہیں پاکستان ریلوے کے ڈرائیور ہیں اور ہم ریل چلائیں گے جانے نہیں دیں گے آپ کو شاید مطلعہ یہ پتا ہوگا کہ ہم پچھلے کچھ ہی عرصے میں کو اپنے چار پانچ ساتھی تو چکے ہیں اور جو محض صرف اور صرف ریلوے کی ہٹ دربی کا نشانہ بنے ہیں اچھا یہ بتائے گا کہ اس وقت اگر ریلوے انتظامیاں آپ کی مطالبات نہیں مانتی تو آپ کو مستقبل کا کیا لائے حمل ہے میرے بھائی ریلوے کو ان چیزوں کی ہمارے مطالبات جو ہے نا وہ ٹوٹل ریلوے کی بینٹینیس کے ہیں ہمیں بریک چاہیے ہمیں ٹریک چاہیے ہمیں سگنل سسٹم چاہیے ہر حال میں جو ہے نا وہ ہمیں تو یہ پسا لیتے ہیں کیونکہ ہم ٹرین چلاتے ہیں اور اگر نہیں چلاتے ہیں تو جو ہے نا وہ بے ٹکے حربے استعمال کیے جاتے ہیں ہمارے خلاف زیادہ تر جو ٹرین حادثات سامنے آتے ہیں وہ یا پھاٹک پہ ہوتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسافروں کے معاملے سے ہوتے ہیں لیکن اس میں بہرحال جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو ڈرائیور کو زمدار کرا دیے جاتا ہے کچھ حادثات ایسے سامنے آئے ہیں کیا آپ کا کیا مستقبل ہے اللہ علیہ وسلم صداقت بھائی یہی علمیاں ہے کہ ایکسیڈنٹ کو اگر امان تاری کے ساتھ تحقیقات کیا جائے تو اگلے ایکسیڈنٹ روکا جا سکتا ہے لیکن ابھی ہمارے ہاں جو ٹرینڈ چلا ہے وہ یہ چلا ہے کہ ایک ڈرائیور کو زمدار کر کے پوری ریلویب اور یہ زمہ ہو جاتی ہے کہ جی ڈرائیور ہی زمدار ہے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ پھر کوئی حال نہیں ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا اس کا ردعمل یہی ہے کہ بھئی ہم ٹرینڈ چلانے سے ایک کار کریں گے کس نوعیت کی مینٹیننس چاہیے پاکستان میں بہت زیادہ مطلب مجھے اگزیکٹلی فگر نہیں معلوم کہ کتنے ٹریک موجود ہے غالباً سات ہزار کلومیٹر ٹریک موجود ہے تو اتنا بڑا جو سپین ہے ٹریک کا اس کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے آپ کا مطالبہ کتنا کوئی دورانیاں ہوگا کہ اگلے چھ مہینوں میں ریپیئر کیا جائے سال میں دو سال میں کیا دورانیاں ہوگا دیکھیں دیکھیں صداقت بھائی ہر کلومیٹر کے اوپر اور تین کلومیٹر کے اوپر گینگ ہوتی ہے اس گینگ کی ذمہ داری ہی یہی ہے کہ وہ ٹریک کو منٹین رکھیں اس میں جو ویکنس آتی ہے اس کو دور کریں لیکن وہ جو جتنی بھی گینگیں ہیں ان میں بندے ہی نہیں ہیں ریلوے ان میں اگر کچھ برتی نہیں کر رہی ہے کچھ ہیں تو وہ آفسروں کے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اچھے شام صاحب یہ کہیے گا یہ ٹرین حادثہ ابھی نہیں ہوا یہ ٹرین حادثے ایسے کئی عرصے سے چلے ہوتے آ رہے ہیں تو آپ لوگ پہلی دفعہ سے کے اتجاج کرنے جا رہے ہیں یا منٹیننس کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی معاملات سامنے رکھے تھے نہیں نہیں نادیہ بہن ایسے نہیں ہیں ہم مرحلہ بار ہر دور میں ہم جو ایدہ یہ باور کرواتے ہیں کہ نہ آپ کا سسٹم ورکنگ میں ہے نہ آپ کا مٹیریل مضبوط ہے ایکسیڈنٹ ہونے کی تین وجوہات ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے سسٹم فیلور دوسرا ہوتا ہے مٹیریل فیلور تیسرا ہوتا ہے ہیومن فیلور آج تک ریلوے میں جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اس میں ہیومن فیلور کا کوئی نیام سارے سسٹم کے اور مٹیریل فیلور کے ایکسیڈنٹ ہیں تو مٹیریل تو ہم نے پروائیڈ ہی کرنا نا شمس پرویز صاحب جو کہ پاکستان ریلوے ٹرین ڈرائیورز ویل فیر اسوسیشن سے ہمارے ساتھ موجود تھے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنے حادثات ہوئے ہیں اس میں ڈرائیورز کی نہیں بلکہ سسٹم کی اور سٹرکچر کی نہ آئی لیا بہت دو چکریہ ہمیں سوالہ چاہے گائی فرام کرنے کا آگے بڑھتے اور ابھی آپ کے کام دن خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ینگ نرسز اسوسیشن پنجاب نے آج سے سروزز اسپتال میں ہرٹائل کا اعلان کر دیا ہے وائی این ای نے نرسنگ ہاسٹل میں رات کے پولس کردی کی پرزور مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہاسٹل میں مرد پولس اہلکاروں کا داخلہ ناقابل فہم ناقابل قبول ہے پنجاب میں تمام انرسز کالی پٹیاں باندھ کر ڈیوٹیاں انجام دیں گی آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں پی آئی یہ کریش کے حوالے سے بائیس مئی کو یہ کریش ہوا تھا تقریبا پچاس دن سے زائد گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک اس متاثرہ علاقے میں بجلی اور پانی نہیں ہے اور مکین خوف میں علیتہ مبتلا ہے وہاں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ تیارہ گرنے سے جو مکانات تباہ ہوئے تھے وہاں رہنا ممکن نہیں ہے زندگی معمول پر آنے میں نجانے مزید کتنا اور وقت لگ جائے گا مزید بتا رہی ہیں ہماری نمائکہ ماہ کے سوالے سے اہم خبر یہاں شامل کرتے چلیں پاکستان میں بسنے والی اقلیتی برادری کے حقوق کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ایک کتاب کمپائل کروائی ہے اور اس کتاب کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اولین ترجیحات میں ہے کہ مذہبی ہمارگی اور رواداری کا فرو اس میں شامل کیا جائے سبائی وزیر انسانی حقوق و اقلیتی امور اجاز عالم سے ملاقات میں کہا کہ اقلیتی بھائیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب حکومت نے اقلیتوں کی فلاہ کے لیے مائنورٹی امپاورمنٹ پیکش دیا ہے اقلیتی برادری کو ترقی کے سفر میں برابر کا حصہ دیں گے اور انہوں نے کہا کہ مسیحی برادری میں بھی ملکی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے آگے بڑھتے ہیں جناب اور بات کرتے ہیں ٹراؤٹ مچھلی کی جناب ٹراؤٹ مچھلی سوات وادی سوات کی پہچان ہے اور جو لوگ شمالی علاقہ جاتے ہیں وہ اس مچھلی کا لطف ضرور اٹھاتے ہیں لیکن اب چونکہ سیاہوں کی بندش ہے اور اس سے جہاں ہوتل اور ڈیگر انڈرسٹریز متاثر ہو رہے ہیں وہیں ان علاقوں میں ٹراؤٹ مچھلی کے کاروبار سے جڑے لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں اور ایک انتاثر کے مطابق ان علاقوں میں دھائی سو سے زائد فارمز میں لاکھوں کلو کی مچھلی جمع ہو گئی ہے جیسے مالکان کون کی خوراک کی فرامی اب ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور اس پیشل سے بابستہ لوگوں کا کہنا ہے کہ روہ سال ٹراؤٹ مچھلی کی پیداوار بہت اچھی ہوئی اور اس وقت سے سوات میں ایک لاکھ کلو سے زائد ٹراؤٹ مچھلی جو ہے وہ دستیاب ہے لیکن خریدار نہیں ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے سیاہت جو ہے وہ بلکل بند پڑی ہے اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پکتونخواہ کے وزیر اپنی محیب اللہ خان صاحب محیب صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے میں وقت دیا یہ بتائی گا کہ کرونا کی وجہ سے خیبر پکتونخواہ میں سیاہوں کی آمد نہ ہونے کے برابر ہے سو کیا حکومت اس حوالے سے کوئی پالیسی ترتیب دے رہی ہے کہ ایس او پیس کے ساتھ سیاہوں کی آمد کو یقینی بنایا جائے کیونکہ وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں جن کا تمام تر روزگار ہی مبنی تھا سیاہت سے ان کو کافی لاؤس ہو رہا ہے ہم نے ہزارہ ہزارہ ڈیویجن اور ملاقن ڈیویجن کیلئے ہم نے تقریباً چار ہزار چار سو بیس چار ہزار چار سو سی اوفر ہم نے پیسی رکھی ہے ان کے انٹرسٹرکچر کیلئے اس طرح ہم نے ڈیوی خان سائٹ کو بھی مطلبے کے اس کیلئے بھی تقریباً دو ہزار سے لے تقریباً دو ہزار پائنٹ سو تک ہم نے ادھر بھی پیسی رکھی ہے ٹورزم کیلئے لیکن بدقصبتی سی جو ابھی ساری دنیا اس مشکل سے گزر رہی ہے تو میرے خیال پر پاکستان بھی اس مشکل میں شامل ہیں تو ہماری بہت گہری نظر ہے اس پہ اور خان صاحب کا بھی اس پہ مزیراعظم پاکستان کا اس پہ بہت گہری نظر ہے محباللہ صاحب جو فشریز متاثر ہو رہی ہیں اور ان سیادی مقامات پر جو ٹراؤٹ کی پیداوار ہو گئی ہے اس کے لئے اب کیا بندوبستیا گیا ہے اسو پیس کے ساتھ ہمارا جو ٹورزم ٹورسٹ سیکٹر ہے اور جو ایریاز ہے مطلب ہے وہ انشاءاللہ کھولے جائیں گے اور مطلب ہے میرے خال پر انتہ نقصان نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لوکل لوگ بھی یہ فش استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی جاتے ہیں اور مطلب ہے کہ بہت زیادہ لوگ اپنا جو لوکل لوگ ہے وہ بھی اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری یہ ہے کہ تین مہینے ہمارے ساتھ اور ہیں جولائی اور اگست ستمبر یہ مہینے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات ٹھیک کرتے ہیں انشاءاللہ حالات ٹھیک کرتے ہیں جو سیاہت ہے وہ جس طریقے سے پہلے معمول پر چل رہی تھی تو ویسے آ جائے کیونکہ بڑا نقصان ہو رہے ہیں وہاں پر رہنے والے صرف ٹراؤٹ مشریق کی بات نہیں ہے وہاں پر شپاہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں نورڈن ایریس کے بارے ہم بات کریں تو وہاں کے مجھے مقامی لوگ ہیں ان کے تمام طرح جو روزی کرنے سارے ہیں وہ آنے والے سیاہوں پر ہیں اب وہ نہیں آرے تو کافی سارا مشکلات سے دوچھا رہے ہیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آفٹر دو بریک اور اب بریک کے بعد بات ہو جائے کچھ موسم کے حوالے سے کئی شہروں میں تو سورج آج بھی ویسے ہی آگ برسائے گا لیکن کچھ شہروں میں جس میں سندھ کی کچھ علاقے بھی آ جاتے ہیں جس میں پنجاب کی بہت سارے شہر آ جاتے ہیں وہاں سورج تو ہو گئی لیکن بادلوں کا آنے جانا بھی لگا رہے گا کراچی میں بارش ہوئی کل پینتالیس منٹ کی آپ نے دیکھا اس کے بعد کیا آشور اور لائٹ نہیں تھی آج کراچی میں کیا ہوگا لہور میں کیا ہوگا بارش ہوگی یا نہیں ہوگی تو آپ کو پتا ہے میں آپ کو بتانی سکتی موسمی آتی بابا صاحب آج کا موسم کیا کہتا ہے والیکم سلام آج کا موسم کہہ رہا ہے کہ کراچی والوں آج دوپیر کے بعد ہلکی بھلکی بارش ہوگی انجوائے کیجئے گا مرخال میں شاید کوئی تباہ کون بارش نہیں ہونی نہ اس میں کوئی ایسی ہوا دیکھنی ہے کیونکہ محکمہ موسمیات نے یہ جو تصویر جاری کی ہے اس کے مطابق یہ رہا کراچی اور کراچی کے جنوب میں ایک بہت بڑا جو وائٹ سپوٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہوا کا کم دباؤ وہ گھنے سیاہ بادل جو کے بدلیاں اس وقت سندھ کے جو سائلی پٹی ہے اس میں موجود ہیں جس میں بدین آجاتا ہے جس میں شٹا آجاتا ہے جس میں مٹھی آجاتا ہے جس میں تھرپارکر آجاتا ہے اور پورے اس علاقے میں موجود ہیں کراچی البتہ اس وقت تک محفوظ ہے ان سے محکمہ موسمیات نے جو اگلے تین دن کی فورکاست جاری کی ہے اس کے مطابق کراچی کے جنوب میں جو یہ ہوا کا کم دباؤ موجود ہے یہ پھیل رہا ہے اور اس کا رخب جنوب کی جانب ہے جس کی وجہ سے کراچی میں کل کے دن میں تیز اور اچھی بارش ہو سکتی ہے البتہ اس وقت بھارتی ہریانہ میں جو ہوا کا کم دباؤ موجود ہے وہ بڑی تیزی سے پاکستان کے شمالی پنجاب کی جانب بڑھ رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کل ہی پنجاب کے شمالی علاقوں میں یعنی لاہور سے اوپر سیالکورٹ جیلم بیلی کشمیر ہزارہ ان تمام علاقوں میں دبردست بارش ہوگی نیت ہوتی ہے زبردست بارش تو اس بارش کے لیے جناب لاہور والوں آپ تیار ہو جائیں گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی جی جناب گرد چمک کے ساتھ اچھی بارش ہوگی جب ہم کہتے ہیں اچھی بارش تو لاہور والے ویسی جو ہے وہ ایک مونڈ میں آ جاتے ہیں کھانے پینے کے کیونکہ ماشاءاللہ ایک میرا خواہد میں فوڈ کیپیٹل آف پاکستان تو کھا جائے دل ہے پاکستان زندہ دلان کا شہر ہے تو وہ پھل تیاریوں میں ہیں لیکن ساتھ ہی اب جرہ اوپر اسلامباد تک کے لوگ بھی جہاں وہ ریڈی ہو جائیں کیونکہ کل بارش آنے بارش آنے والی اور لاہوریوں کے لیے اور اسلامباد کے رہنے والے لوگوں کے لیے یہ موسم کچھ نیا نہیں ہے بلکہ مومی طور پر وہاں پہ موسم رہتا ہے کہ کل سوشل میڈیا پر جب کراچی والوں نے اپنی 45 منٹ کی بارش کو انجوائے کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر جہاں پوسٹ لگائی تو وہاں بہت سار ایسے لوگ جن کا تعلق لاہور اسلامباد سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے ہاں تو آج بارش ہوئی ہے ہم تو یوسٹ ہوں ہیں اس بارش کے تو آپ ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ہمیں سیلیبیٹ کرنے کا موقع دے کوئی بات نہیں یہ 45 منٹ کی بارش ہمارے لیے کافی ہوتی ہے ہے جی یہ تو ہم بارش اور موسم کے والے سے بات کر رہے تھے لیکن ہمارے ملک میں جس طریقے سے کرونا پھیلا ہوا ہے تو جو کرونا سے متاثر افراد کم بابا احتیاط کا کہتے ہیں لیکن وہ لو جن کا کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو آ جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئیس سیلیشن میں رکھیں وہ اپنے آپ کو کارنٹین کریں خوراک جو ہے وہ اپنی اچھی رکھیں اور ایسی تمام تر صورتحال میں ایک ایسا شخص جو کہ آئیس سیلیشن میں ہو کارنٹین میں ہو اور وہ تنہا ہو شفاعت اس کے لئے کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے اچھے صحت والی خوراک بندوبست کرے جناب وہ لوگ جو کہ یوزیلی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں اپنے گھروں سے دور الگ رہتے ہیں جب ان کو آئیس سیلیشن میں جانا پڑتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پین اٹھانے ترکی بھی ہمت نہیں ہوگی پتیگ کا لیول وہاں جلا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار بس میں سویا رو میں لیٹا رو اور انیرڈی لیول جو ہے انیرڈی لیول جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اور بہت سارے گھروں میں جہاں پہ کرونا کے پیشنٹس ہوتے ہیں تو ان گھروں کو بھی ان کے باہر ان کو سیلیشن کر دیا جاتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی اس گھر کے لوگ جن کے گھر میں کوئی کرونا کا کوئی پیشنٹ ہے وہ باہر آ جانا سکے تو اس تمام تر صورتحال میں لہور کی ایک شہری ہے جنہوں نے بڑا کمال کام یہ کیا ہے وہ یہ کرے کہ وہ مفت کھانا اور صحت بکش کھانا ہے وہ پروائیٹ کر رہی ہیں ان تمام تر مریضوں کو جو کہ کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو ہے چودہ روز کھانے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھی تو اس سلطلہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ مفت کھانا سپلائی کر رہی ہیں نہ صرف مریضوں کو بلکہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں ساتھ میں ان کو بھی یہ کھانا جو ہے پروائیٹ کر رہی ہیں اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں آج فاطمہ آج ویلکم آج کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی میرے خواہد میں کوئی ٹیکنیکل ڈیفکلٹی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آج کو ہماری آواز نہیں آ رہی اگر ہمارا رابطہ ان سے منکت ہو جائے دوبارہ کوشش کر لیتے ہیں ہم دوبارہ کوشش کر لیتے ہیں ان سے رابطہ کرنے کی چلے ٹھیک ہے جی اچھا شخص مجھے یہ بتائیں کیونکہ آپ کو خود بھی جب کوویٹ نائنجین آپ کو پوزیٹیو تھا تو آپ آپ کو تو ہوش نہیں ہوتا تھا لیکن کھانے پینے میں کچھ چیزوں کا سب سے زیادہ خیال رکھا جاتا تھا کیا چیزیں آپ کو دینی لازمی ہوتی تھی میرے خیال میں جو بڑی غنیمت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو کوویٹ نائنٹین ہو اور بھوک لگ رہی ہو کیونکہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوک بلکل بند ہو جاتا ہے کیا آپ کا ٹیسٹ چلا جاتا ہے ہاں البتہ پانی پینے کا بہت زیادہ دل جاتا ہے کیونکہ کوویٹ میں آپ کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے ارہا کہ اپنے اپنے سمٹمز ہیں لیکن زیادہ تر جو ایک کامن سمٹم ہے وہ پیاس کا ہے پیاس چونکہ جو ہے ایسی لگتی ہے کہ آپ سمندر بھی پیچیں تو لیکوڈ ڈائیٹ کے اوپر زیادہ زیادہ فوکس ہوتا ہے ایسی جو زود حضم کیونکہ کیسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں مسلسل احتیاط کی والے سے بات بھی کریں لیکن کیونکہ ابھی اس کے حوالے سے کوئی میڈیسن موجود نہیں ہے اس لئے زیادہ تر جو انحصار ہوتا ہے وہ آپ کی غزہ پہ ہوتا ہے کہ آپ غزہ کون سی لے رہے تاکہ جب آپ کی امیونٹی لیول ہے وہ سٹرانگ کر سکیں جناب اب ایک عام خبر شامل کرتے ہیں عوام کو بتاتے چلیں کہ جناب نوٹس لے لیا گیا ہے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کا بہت سار لوگوں کے لیے خبر زمانی بھی ہو سکتی لیکن خیر آٹے سمیت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحقام کے لیے اقدامات کریں گے کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا انہوں نے کہا کہ مقرر کردہ نرخوں پر فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا آٹے کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ کرنے پر بلا تفریق کاروائی ہوگی انہوں نے کہا کہ ناجائز منافع خوروں اور زخیر اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی ہوگی مقررہ قیمتوں میں مقررہ قیمتوں پر فراہمی اور بروقت اقدامات کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے عام آدمی کے مفادات کا پورا خیال رکھیں گے ایسا کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب جناب زندار عثمان بزدار کا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ گجرامالا کے علاقے تھانہ مالل ٹاؤن کی حدود میں دن دہارے ڈکیتی ہوئی ہے جس میں نامعلوم ڈاکو کو بجلی کا بل چیک کرنے کے بہانے گھر میں داخل ہوا اور سیس ٹی وی فوٹیج میں ڈاکو کو گن پوائنٹ پر لوٹ مار کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ ایک سیس ٹی وی کے مناظر آپ کے سامنے ہیں یہ واردات ہوئی ہے گجرامالا کے علاقے تھانہ مالل ٹاؤن کی حدود میں جہاں دن دہارے ڈاکو نے ڈکیتی کی ہے بجلی کا بل چیک کرنے کے بہانے گھر کے اندر انٹر ہوئے ہیں اور جو سیس ٹی وی فوٹیج ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکو گن پوائنٹ پر لوٹ مار کر رہے ہیں جناب یہ خبر سامنے آئی ہے گجرامالا کے علاقے مالل ٹاؤن سے جہاں پہ بجلی کا بل چیک کرنے کے بہانے یہ شخص داخل ہوتا ہے گھر میں اور گھر میں اس کے بعد گن پوائنٹ پر ڈکیتی کرتا ہے کیسے پتہ لگایا جائے گا کہ کون بجلی کا بل چیک کرنے آیا ہے کیونکہ یوزیلی جو عملہ آتا ہے ان کی بھی تو کوئی سپیسیفک وردی تو نہیں ہوتی بلکل آپ نے بات شپات صحیح کی ہے اور جتنے دوک ہمیں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی اس بات کو اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی بھی ایسے شخص کو چاہے وہ بجلی کا ہو چاہے وہ کیبل آپریٹر ہو یا کوئی بھی ایسا جو شخص ہو جو آپ کی گھر آئے جی آپ کو کہنا کہ جی میں آپ کا گیس گیس کا میٹے دیکھنے کے لئے آئے ہوں تو انلس اور انٹل آپ پیچھے مہکنے سے کنفرم نہیں کرتے ڈو نوٹ لیٹ اینی بڈی کام انسائیڈ ڈیور ہوم اپنے گھر میں آپ کسی بھی ایسے شخص غیر شخص کو اندر آنے نہ دیں کیونکہ آج کل چپات گی وہ ٹائم ہے جب ہم نے دیکھنے کے ڈکیتیوں کے جو واردات ہیں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے دن دہارے ڈکیتیاں اور یہ ہیں کراچی کے عام شاروں میں کل بارش ہوئی تھی لیکن کچھ علاقوں میں بجلی ابھی تک غائب ہے اور لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جا رہی ہے مختلف علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کئی علاقوں میں شہریوں نے بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج کیا بجلی نہ ہونے کے باعث بزرگ مریضوں اور بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ترجمان کے الیکٹرک نے کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں بجلی بہالی کے لیے کام جاری ہے بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث مشکلات کا سامنا ہے اور ابھی شہفات آگے بارشیں مزید ہونی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کئی الیکٹرک عملہ کتنی جلدی اس تمام سے صورتحال پر کابو پا لیتا ہے کیونکہ ابھی یہاں پر ابھی الیکٹرسٹی ریزیوم نہ ہوئی تو اس کے بعد آگے جب بارشیں اور زیادہ بڑھیں گی تو مسئلہ تو بہت بڑھ جائے گا لوگ آئیسولیشن میں ہیں ہواں کا جو دباؤں وہ رک جاتا ہے شہفات گرمی اتنی زیادہ بڑھ جاتی تو لوگ کیا کریں گے آج جو دوپہر بارش ہونی ہے اس میں میرے خمدشان بارش اتنی زیادہ نہیں ہونی جتنی تیز ہوا چلنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے گھر کے پاس بجلی کے تار جو ہیں وہ کمزور ہیں یا ان پر کنڈے لگے ہوئے ہیں وہ لوگ زیادہ سیسپٹیبل ہیں اور پھر اگر لوڈ شیڈنگ کے اگر ایک دفعہ بجلی کے تار ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کی بحالی میں اتنا ٹائم لگتا ہے تو دیفنیٹلی جو لوگ آئیسولیشن میں ہیں جو لوگ ابتحانات کی یا کسی بھی ماملے میں اپنے گھروں میں موجود ہیں ان کی لئے گھروں میں موجود رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہیں بارہ گھنٹے تو کہیں تو چوبیس گھنٹے بھی بجلی نہیں آ رہی اور خرب جی جاتے جاتے ذرا آپ کو کرکٹ کی دنیا سے بھی خبر دیتے چلیں کہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورٹ نے پاکستان کے خلاف سیریز کے شیڈیول کا فانیل اعلان کر دیا اور پہلا ٹیس پانچ اگست سے اولڈ ٹریفرڈ میں دوسرا ٹیس تیرہ اگست سے ساؤتھ ہیمٹن میں اور تیسرا ٹیس ماچ بھی ایک ایس اگست سے ساؤتھ ہیمٹن میں ہی کھیلا جائے گا تی ٹی سیریز اولڈ ٹریفرڈ میں اٹھائیس اگست سے شروع ہوگی تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا باخبر سویرہ امید ہے کہ آپ باخبر ہو گئے ہوں گے اور اپنے تیاری آپ نے پکڑ لیے ہوگی جو بھی آپ کے معمولات ہیں دن میں آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے یوپیس چارچ کر لیں گھر میں مومبتیاں جا کے انہیں ملجنسی لائٹ سے رکھ لیجئے کیونکہ آج بھی جب لائٹ جائے گی تو پھر ایسا نہ ہو کہ جیسے کل بارہ بارہ گھنٹے لائٹ نہیں تھی تو آج بھی ایسا اللہ نہ کر ایسا ہو اور اگر پریشانی بڑے تو آپ کو پتا ہے تو ورلڈ چوکلیٹ ہے ڈارک چوکلیٹ کھا کے اپنا موڈ اچھا کے لیے جائے گا چوکلیٹ آپ کا موڈ بھی ایلیویٹ کرتی ہے اپنے بہت سارا خیال رکھے گا شاد رہیے آباد رہیے اللہ حافظ آفظر